گیت اور خون گہرے مٹیالے بادل ٹوٹ کر برسے تھے اور دو گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی یک سار افتار سے برسے جا رہے تھے ڈاگ بنگلے سے آدھے فرلانگ کے فاصلے پر سڑک کا جو حصہ نشیب میں تھا پانی میں ڈوب چکا تھا اگر ڈاگ بنگلے کا چوکیدار ایک لمبے سے بانس کے سرے پر سرخ رنگ کا کپڑا باندھ کر سڑک کے کنارے کھڑا نہ ہو گیا ہوتا تو فریدہ اپنی گاڑی سمیت غرق ہو گئی ہوتی حالکہ وہ پہلے بھی کئی بار اس راستے سے گزر چکی تھی لیکن تفری سفر کے دوران میں کسے دھیان رہتا ہے کہ سڑک کی پوزیشن کہاں کیسی ہے اور پھر وہ ایک بھکلا دینے والے جذبے کے تحت مارا مار آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی ورنہ اسے تو اسی وقت کہیں رک جانا چاہیے تھا جب پہلی بار بڑی بڑی بوندے آئیں تھی اور خود اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ بارش زور کی ہوگی اور شاید دیر تک بھی ہو ڈاگ بنگلے کے چوکیدار نے گاڑی رکوائی تھی اور قریب آ کر بولا تھا بیگم صاحب آگے خطرہ ہے اور پھر اسی نے سڑک کے اس حصے کے متعلق بتایا تھا جہاں اس وقت ہاتھی بھی ڈوب سکتا تھا اگر بارش رک بھی جائے بیگم صاحب اس نے کہا تو صبح تک پانی ہٹ نہیں سکے گا اگلی کسٹم پوسٹ سے پچھلی کسٹم پوسٹ پر فون کر دیا گیا ہوگا کہ گاڑیاں وہی روک لی جائیں پھر اب کیا ہوگا فریدہ نے بھکلائے ہوئے لہجے میں پوچھا اب یہ رات آپ کو ڈاگ بنگلے ہی میں بسر کرنی پڑے گی کئی اور لوگ بھی ہیں عورتے بھی ہیں اس نے بے ساختہ پوچھا جی بیگم صاحب ایک خاتون بھی ہیں اس نے طویل سانس لے کر ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا تھا اور گاڑی ڈاگ بنگلے کے پھاٹک کی طرف مڑ گئی تھی لیکن کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہی ذہن کو جھٹکا سا لگا وہ کار تو کمپاؤنڈ ہی میں موجود تھی جس کا تاقب کرتی ہوئی وہ اس طرف آ نکلی تھی اس کے علاوہ دو گاڑیاں اور بھی تھی فریدہ نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کا سامنا ہو لیکن اب مجبوری تھی پھر اس نے سوچا واپس ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن پھر خیال آیا جس طرح اسے اس جگہ کی سیٹویشن کا اندازہ نہیں تھا اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ واپسی میں کہیں پھس جانا پڑے اس نے ان تینوں گاڑیوں کے قریب ہی اپنی گاڑی بھی روک دی شیولٹ کا تاقب کرتی ہوئی وہ یہاں آئی تھی اس کے علاوہ یہاں ایک سیڈان اور ایک فیاد ٹوستر بھی تھی بارش کے زور میں کمی نہیں آئی تھی اس نے سوچا کہ عمارت کے برامدے تک پہنچتے پہنچتے وہ بلکل ہی بھیگ جائے گی اور فلحال کپڑے وہی تھے جو تن پر تھے ظاہر ہے وہ سفر کے ارادے سے تو گھر سے نکلی نہیں تھی تو پھر کیا وہ یہیں گاڑی پر بیٹھی رہے مذائقہ خیز خیال تھا پھر کیا کرنا چاہیے وہ الجھن میں پڑ گئی ان پر ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی کہ ان کا تاقب کرتی رہی تھی میرے خدا وہ اپنی پشانی مسلطی ہوئی بڑھ بڑھائی کیا میں پاگل ہو گئی ہوں اور شاید وہ پاگل پن ہی تھا اس نے ان دونوں کو اس سڑک سے گدرتے دیکھا اور ان کی پیچھے لگ گئی پھر اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی لمبے سفر کے نئے نکلے ہیں عد کھلی ڈکی سے ہولڈ آل بھی جھاک رہے تھے پھر اس نے بھی ایک پیٹرول پمپ پر اپنی گاڑی کی ٹنکی بھروائی تھی اور ڈکی میں رکھے ہوئے تین ڈبوں میں بھی زائد پیٹرول لیا تھا اتنی دیر میں گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی اس نے سوچا تھا کہ ہولیڈے کیمپ ہی کی طرف گئے ہوں گے پھر اس نے ایک ہوتل سے ایک لنچ باکس خریدا تھا اور اسی سڑک پر چل پڑی تھی لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کس تفتار سے چلے تھے کہ ڈاگ بنگلے تک مہتنے سے قبل ان کی گاڑی کی ایک جھلک بھی دکھائی نہ دی تھی پھر راستے میں بارش بھی شروع ہو گئی بارش شروع ہو جانے کے بعد اگر وہ چاہتی تو گھر بھی واپس جا سکتی تھی لیکن اس پر تو جیسے اس تاقب کا بھو سوار ہو گیا تھا کوشت تو اس وقت آیا تھا جب یہاں ڈاگ بنگلے کے قریب اس کی گاڑی رکوائی گئی تھی پھر جب وہ گاڑی بھی ڈاگ بنگلے کے کمپاؤنڈ میں دکھائی دی جس کا تاقب کرتی ہوئی ادھر آئی تھی تو اس کی عقل جواب دے گئی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے پھر اس نے کچھ سمجھے بغیر گاڑی کا انجن دوبارہ سٹارٹ کیا اور اسے دوسری گاڑیوں کے پاس سے ہٹا کر امارت کے دھانے بازو کی طرف لائی اس جانب ایک بڑا سنین کا درخت تھا اور سامنے ٹین کا ایک سائبان نظر آ رہا تھا جس کا اصل امارت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ موجودہ الجن سے پیچھا چھوڑانے کے نیے سوچنے لگی کہ آ کر اس سائبان کا کیا مصرف ہوگا اس نے سوچا کیوں نہ اپنی گاڑی سائبان ہی میں کھڑی کر دے کیونکہ وہ بالکل خالی پڑا تھا ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا اور گاڑی سائبان کے نیچے رین گئی انجن بند کر کے ایک نیشن سے کنجی نکال لی لیکن اسے مٹھی میں ہی دبائے بیٹھی رہی یہاں سائبان کے نیچے بڑی گھٹن تھی ہماکتوں پر ہماکتیں سردت ہو رہی ہیں اس نے سوچا آخر یہاں آ مرنے کی کیا ضرورت تھی اب یا تو یہاں گھٹی رہو یا کپڑے بھگو کر امارت تک پہنچو امارت کے اس بازو میں کوئی کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک پیر باہر نکالا ہی تاکہ کسی گاڑی کی آواز قریب ہی سنائی دی اس نے مڑ کر دیکھا وہی ٹویسٹر سائبان کی طرف آتی دکھائی دی دائیں جانب اتنی جگہ تھی کہ ٹویسٹر پارک کی جا سکتی فریدہ نے اپنا پیر اندر کھیچ کر دروازہ بند کر لیا ٹویسٹر اس کی جانب آ کر رکی تھی اس نے ٹیور پر اچھٹی سی نظرہ ڈالی جو زرد کمیز اور نیلی پتلون میں ملبوس تھا اس نے انجن بند کیا لیکن گاڑی سے نیچے نہیں اترا دھندلی روشنی میں اس کے خدخال واضح طور پر نظر آ رہے تھے ویسے فریدہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے وہاں کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو فریدہ بھی چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹی چہرے پر رمال جھلتی رہی جسم پر پسینے کی بوندر رینگ رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے اس آدمی کو ٹویسٹر سے نیچے اتر کر سائبان کے سرے کی طرف جاتے دیکھا لیکن وہ باہر جانے کے بجائے سرے پر ہی رک گیا وہ ایسے رخ سے کھڑا تھا کہ فریدہ اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتی تھی جوان تھا خدخال دلکش تھے صحت مند اور توانہ جسم رکھتا تھا لیکن چہرے پر برسنے والی حماقت دوسری تفصیلات سے پہلے نظر آ گئی تھی اس حماقت میں معصومیت کی ہلکی سی آمدش کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس وقت تو اس کی آنکھوں سے کسی ایسے بچے کی آنکھوں کا سا خوف ظاہر ہو رہا تھا جس کو دیر سے گھر پہنچنے پر باز پر اس کا خدشہ لاحق ہو پتہ نہیں ممی اور ڈیڈی کس طرح پیش آئیں فریدہ نے سوچا شاید وہ اس وقت بھی اپنی ٹویسٹر ہی میں موجود تھا جب اس نے اپنی گاڑی اس کے قریب کھڑی کی تھی اگر یہ بات نہ ہوتی تو کپڑے ضرور بھیگ گئے ہوتے امارت سے اس جگہ کا فاصلہ جہاں تینوں گاڑیاں کھڑی تھی اتنا ہی تھا کہ آدمی اچھی طرح بھیگ سکتا تھا فریدہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتی رہی پھر خود بھی گاڑی سے اتر آئی اس کا اندادہ تھا کہ وہ کوئی بہت سیدھا اور بے ضرر آدمی ہیں وہ آہستہ حصہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی ہی تھی کہ وہ بے تہاشا چونک پڑا عجیب سی بہکلاہت تاری ہو گئی تھی اس پر ہونٹوں کے گوشے پھڑکنے لگے تھے اور وہ کچھ اسی قسم کے مو بنانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی ہو میں معافی چاہتا ہوں وہ حق لیا کس بات کی معافی فریدہ مسکرائی بھی اور اپنے لہجے میں تحیر بھی پیدا کیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یعنی کہ مطلب یہ کہ آپ میری موجودگی سے آگا نہیں تھے فریدہ نے اس کی مشکل آسان کر دی جی جی ہاں وہ اس طرح بولا جیسے دل پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو لیکن میں اس سائبان کی مالک تو نہیں نہیں ہے اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ باقلہ ہٹ بھی تھی قطعی نہیں داگ بنگلے کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتے اوہ جی ہاں جی ہاں اس نے سر ہلا کر کہا اور احمقانہ انداز میں ہتنے کی کوشش کی آپ بہت زیادہ پارشان معلوم ہوتے ہیں جی ہاں یقیناً بہت زیادہ میں بھی پارشان ہوں داگ بنگلے کا محافظ کہہ رہا تھا کہ شاید ہمیں رات یہیں بسر کرنی پڑے گی سب اسی کا کیا دھرہ ہوا ہے وہ دانت پیس کر بولا کیا مطلب یعنی کہ اسی نے مجھے بھی روک لیا تھا ورنہ میں تو اوہ اوہ تو کیا آپ گاڑی سمیت اس جھیل میں تیر جاتے کیا پتا اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ اگر ہم آج رات یہاں ٹھہر گئے تو وہ ایک کے چار بنا لے گا تو پھر آپ کیوں رک گئے میری سمجھ میں نہیں آتا کیا سمجھ میں نہیں آتا آخری موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا یہ ملازمت بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی انہوں نے مجھے اپانٹمنٹ لیٹر بھیج دیا تھا آج بارہ بجے تک حاضری تھی اس کے بعد انہیں اختیار ہوگا اس کی آواز میں غسیلہ پن پیدا ہو گیا تھا وہ بولتا رہا بارہ بجے کے بعد انہوں نے کسی اور کو رکھ لیا ہوگا اب یہ بارش وارش آدمی کے بس کا روک تو نہیں مگر کیا پتا وہاں بارش نہ ہو رہی ہو کیا ہو رہی ہوگی بلکل ڈیوٹ فریدہ نے سوچا اور سر ہلا کر بولی ممکن ہے ہو رہی ہو آپ کہاں جا رہے تھے ہالیڈے کیمپ انہیں ایک الیکٹریشن کی ضرورت تھی کہاں سے آئے ہیں شادارہ سے واقعی آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے لانت ہے ایسی زندگی پر لیکن آپ کو اس سے بدل نہ ہونا چاہیے جی اچھا اس نے سعادت مندانہ انداز میں کہا پھر اس طرح مطمئن نظر آنے لگا جیسے واقعی اسے اس سے بدل نہ ہونا چاہیے لیکن فریدہ کسی طرح بھی باور نہ کر سکی کہ وہ بن رہا ہے اس کے چہرے کے تاثرات میں بناوٹ نہیں تھی بے ساختہ پن تھا تو آپ الیکٹرک کا کام جانتے ہیں اس نے کوئی دیر بعد پوچھا بی ایک ہی ڈگری ہے میرے پاس اور آپ اس طرح بھٹکتے پر رہے ہیں مجھے حیرت ہے فریدہ نے کہا ناجہ نے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اتنی سی ہی دیر میں اس پر چھا گئی ہو شادارہ کے پاور ہاؤس میں ایک جگہ نکلی تھی لیکن وہ کسی بڑے آفیسر کے بھتیجے مطلب کہ جی ہاں میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی ہاں سفارش جی ہاں میں آپ کا مطلب سمجھ گئی فریدہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کارامہ ثابت ہو سکتا ہے کیوں نہ ابھی اور اسی وقت اسے ہموار کر لیا جائے وقتی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور شاید آئندہ بھی وہ اس کی پریشانیوں کے صدباب کا باعث بن سکے تو اب آپ کی بدلی باقی نہیں رہی اس نے مسکرا کر پوچھا جی نہیں قطعی نہیں وہ بھی بہت زیادہ خوشی کا اعظار کرتا ہوا بولا میں آپ کے لیے اچھی سی ملازمت کا انتظام کر سکتی ہوں اوہ اس کی زبان سے اس کے علاوہ اور کچھ نہ نکل سکا لیکن اس کی آنکھوں میں پر مسرہ چمک تھی چہرے کی رنگت گہری نظر آنے لگی تھی یقین کیجئے بلکہ یہ سمجھئے کہ آپ کو ملازمت مل گئی میں کس طرح نہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولی شکریہ آدھا کرنے کی ضرورت نہیں اچھا یہ بتائیے آپ کی ڈکی میں کچھ سامان وامان بھی ہے جی ہاں ہولڈال اور اٹیچی بہ بس ٹھیک ہے فریدہ جلدی سے بولی آپ وہ سامان میری گاڑی کی ڈکی میں رکھ دیجئے لیکن جلدی کیجئے دیکھئے مجھے اپنی فٹی سے بڑی پڑی یعنی کہ محبت ہے ایک گیلین میں چالیس مل نکالتی ہے میں ایسے یہاں نہ چھوڑ سکوں گا میں کب کہتی ہوں کہ اسے یہیں چھوڑ دیا جائے یہ تو بس رات بھر یہیں کھڑی رہے گی صبح آپ اپنی گاڑی میں ہوں گے اور میں اپنی گاڑی میں تو 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 میں رات بھر آپ کی گاڑی میں رہوں گا اوہو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں میں نہیں تو وہ زبرزستی ہس پڑا بلکل گھامڑ فریدہ نے سوچا اور بولی اس وقت ہم ایک ایکٹیوٹی کرنے جا رہے ہیں میرے کچھ دوست مجھے دھوکہ دے کر ہالیڈے کیمکنی روانہ ہوئے تھے لیکن مجھے علم ہو گیا میں نے ان کا تاقب کیا اور یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ ڈاگ بنگلے میں موجود ہیں مجھے سخت الجن محسوس ہوئی ان کی یہاں موجودگی پر میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر بے تہاشا قیقے لگائیں گے اور مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا کیونکہ میں تنہا ہوں اور اب آپ مل گئے ہیں میں ان پر جتاؤں گی کہ آپ میرے گہرے دوستوں میں سے ہیں اور ہم نے ہالیڈے کیمک جانے کا پروگرام بہت عرصے سے بنا رکھا تھا تو تو آپ انہیں بے وقوب بنائیں گی اوہ آپ تو بہت سمجھدار ہیں جی ہاں یہی بات ہے خلاف امید نوجوان نے بڑے مایوسانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دی کیوں کیا بات ہے میں مجبور ہوں کیوں کیوں میری ممی کہتی ہے خود بے وقوب بن جاؤ لیکن کسی کو بے وقوب نہ بناؤ ہم فریدہ نے طویل سانس لے کر اس کے چہرے پر نظر جمع دی ماسومیت اور ہماقت معابی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا آخر اس نے کہا اس کے باوجود بھی آپ کی ممی ہی کی بات پوچھی رہے گی بے وقوب تو میں بناؤں گی انہیں آپ سے کیا مطلب لیکن میں آپ کا دوست کب ہوں خریب واہ اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں ابھی تک دوست ہی نہیں بنے بن گئے ہیں اس نے احمقانہ استجاب کے ساتھ پوچھا پھر بھلا دوست کس طرح بنتے ہیں مل بیٹھتے ہیں بات چیت ہوتی ہے اور بس دوست بن جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے وہ اتمنان کے ساتھ سر ہلا کر بولا نام کیا ہے آپ کا عمران علی عمران نام بھی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہے فریدہ مسکرا کر بولی اور عمران نے شرما کر سر جھکا لیا خدا کی قسم فریدہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر رک گئی چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی لیکن آپ ان لوگوں کی موجودگی میں زیادہ تر خاموش ہی رہیں گے جی بہت اچھا میں ان سے کہہ دوں گی کہ آپ فلسفہ کے طالب علم ہیں لیکن فلسفہ تو فکر نہ کیجئے وہ سب میں سمال لوں گی لیکن آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اگر مجھے مقاطب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ کے بجائے تم کہہ کر مقاطب کیجئے گا میرا نام فریدہ ہے تب تو ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ خوش نظر آنے لگا کیا ٹھیک ہے فریدہ کہہ کر تو میں آپ کی چھٹیا بھی پکڑ سکوں گا کیا بات ہوئی میری چچہزاد بہن کا نام بھی فریدہ ہے اور میں اس کی چھٹیا پکڑ کر اس زور سے جھٹکے دیتا ہوں کہ گھنٹو بیٹھی بسورہ کرتی ہے خیر خیر خان تو اب اپنا سامان نکالیے ڈکی سے عمران نے اپنی ٹوستر کی ڈکی سے ہولڈال اور اٹیچی کو فریدہ کی گاڑی میں منتقل کر دیا اپنی گاڑی کو لوک کر دیجئے فریدہ نے کہا جی بہت اچھا سامان ڈکی میں رکھ کر فریدہ کی ہدایت کے مطابق وہ اگلی سیٹ پر اس کے قریب جا بیٹھا فریدہ نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی بیک کی اور اسے سیدھا امارت کے برامدے کی طرف لیتی چلی گئی برامدے سے ملا کر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا یہ قطعی نہ ظاہر ہونے پائے کہ تم یہی تفاقن میرے دوست بنے ہو جی بہت اچھا پھر وہ ہی جی بہت اچھا وہ جنجلا کر بولی یوں کہو اچھا فریدہ ایسا ہی ہوگا وہ جھہم پہ ہوئے انداز میں بولا اچھا فریدہ ایسا ہی ہوگا بس دروازہ کھول کر نیچے اترو اور مجھے بھی اترنے میں مدد دو مدد کیسے دوں یعنی کہ جب میں نیچے اترنے لگوں تو میرا ہاتھ پکڑ لو اور یہ ظاہر کرو جیسے مجھے بھیگنے سے بچانا چاہتے ہو گود میں اٹھا کر وہاں پہچا دوں یعنی کہ وہ کافتی ہوئی آواز میں بولا احمق وہ جھہم گئی سارا کھیل بگاڑ دو گے پھر بتائیے میں کیا کروں وہ بے بسی سے بولا ایک طرف ہٹ جاؤ میں خود اتر جاؤں گی جی بہت اچھا وہ ایک طرف ہٹتا ہوا بولا اور اس کے لئے دروازہ کھولے رہا وہ ایک ہی جست میں برامدے میں پہنچ گئی اب چلو اندر چل کر دیکھیں کہ وہاں کوئی ایسا آدمی بھی مل سکتا ہے جو ہمارا سامان ڈکی سے نکال کر اندر پہنچا دے میں دوڑ کر دیکھا ہوں اوہ پس خاموش رہو چلو میرے ساتھ اس نے کہا اور سوچا اتنا گھامڑ آدمی آج تک نظر سے نہیں گزرا آخر اس نے انجننگ کی ڈگری کیسے حاصل کی ہوگی وہ دونوں نشست کے کمرے میں داخل ہوئے یہاں چار مرد مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی بھی تھی خاصی دلکش اور سمارٹ تھی عمر بیس سال سے زیادہ نہ رہی ہوگی اس کے قریب ہی ایک توانہ اور بھاری جبرو والا مرد بھی بیٹھا نظر آیا اس کی عمر بھی کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی لیکن جسم کی بناوٹ کے بنا پر بھاری بھرکم لگتا تھا گھٹا ہوا کسرتی بدن لباس کے اوپر سے بھی ظاہر ہو رہا تھا شخصیت خاصی پرکشش تھی فریدہ نے وہاں ان دونوں کی موجودگی پر حیرت ظاہر کی اور وہ بھی اسے دیکھ کر سٹ پٹا سے گئے تھے اوہو تیمور صفیہ فریدہ کے لہجے میں حیرت تھی پھر وہ ہس پڑی اور بولی تم لوگ کہاں آپ اسے لڑکی جسے اس نے صفیہ کہہ کر مخاطب کیا تک کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی تم کہاں جا رہی تھی ہالیڈے کیم یہ عمران ہے اور یہ صفیہ کیوں میرا خیال ہے تم دونوں پہلے بھی مل چکے ہو صفیہ نے حیرت سے پلکے جھپکائیں اور اب وہ مرد بھی کرسی سے اٹھ گیا تھا جسے فریدہ نے تیمور کہہ کر مخاطب کیا تھا نہیں میں تو پہلی بار مل رہی ہوں صفیہ نے عمران کو نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہوئے کہا شاید مجھے بھی پہلے کبھی ان سے ملنے کا فخر نہیں حاصل ہوا تیمور گوندار آواز میں بولا تد تو اب مل لیجئے عمران حق لایا فریدہ ہس پڑی اور عمران کو پیار سے دیکھتی ہوئی لگاوٹ برے لہجے میں بولی یہ فلسفے کے طالب علم ہیں خوب تیمور کا لہجہ تنزیہ تھا عمران نے سختی سے اپنے ہوت بھیچ لیے تھے اور فرش کو تکے جا رہا تھا خیر ہاں تو فریدہ چاروں طرف دیکھتی ہوئی آہستہ سے بولی یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں دکھائی دیتا جو ہمارا سامان یہاں لاسکے میں خود ہی لے آتا ہوں عمران بول پڑا یہی کچھ مجبوراں کرنا پڑے گا فریدہ بولی وہ دونوں پھر بیٹھ گئے اور عمران انہیں وہاں چھوڑ کر باہر چلا گیا یہاں کل پانچ کرسیاں تھیں اور ایک گوشے میں ایک بینچ پڑی ہوئی تھی فریدہ بینچ کی طرف بڑھتی چلی گئی بینچ پر بھی بیٹھ گئی لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی کرسی اسے آفر نہ کی کچھ دیر بعد عمران رول ڈالوارٹیچی سمالے ہوئے اندر آیا اور غالباً اس انتظار میں چپ چاپ کھڑا رہا کہ فریدہ اسے کوئی دوسری ہدایت دے اوہو ڈیئر تو اسے رکھ دونا کسی طرف فریدہ نے جزبس ہو کر کہا عمران نے فدویانہ انداد نے فوراں ہی تعمیل کی اور فریدہ نے اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کر ڈالی کہ اب اسے اس کے قریب ہی بیٹھ جانا چاہیے لیکن وہ سامان کے قریب بلکل ٹھوس کھڑا رہا تیمور اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا جیسے اس کے بارے میں کسی قسم کا اندازہ کرنا چاہتا ہو صفیہ کے چہرے پر بھی الجھن کے اثار تھے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اس بینچ پر بیٹھنے سے شان نہ گھٹ جائے گی تو وہاں کیوں کھڑے ہو فریدہ نے کسی قدر جھنجلات کے ساتھ عمران کو مخاطب کیا اوہ ہاں ہاں وہ چونک کر بولا میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں فکر نہ کرو بیٹھ جاؤ تفری سفر میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہیں سچ کہتی ہوں فلسفے نے تمہیں کسی کام کا نہیں رکھا عمران کھسیانی سی مسکرار کے ساتھ اس کی طرف بڑا اور بینچ پر بیٹھ گیا فریدہ موں پر رومال رکھ کر آہستہ سے بولی یہ مت بھولو کہ ہم دونوں بے تکلف دوست ہیں عمران نے آنکھیں بند کر کے سر کو آثباتی جنبش دی پھر فریدہ نے کس قدر اونچی آواز میں کہا میں تو بہت خوش ہوں اس بے سرو سامانی میں کتنا رومان ہے ہے تو عمران بیٹھنگے پن سے چہکا اور فریدہ نے طویل سانس لی وہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ اتنا احمق نہ ہوتا کسی قدر ادا کرانا صلاحیت کا حامل بھی ہوتا کیوں نہ ہم یہ بینچ برامدے میں اٹھا لے چلیں فریدہ نے کہا ایسی دلکش برسات کہاں نصیب ہوگی ضرور ضرور فریدہ اٹھ گئی عمران نے بینچ اٹھائی اور اسے برامدے میں لایا فریدہ پیچھے پیچھے آئی تھی ٹھیک ہے بس یہیں رکھ دو اس نے کہا عمران نے بینچ رکھ کر پوچھا کیا سامان بھی اٹھا لاؤں اوہ سامان کہاں بھاگا جاتا ہے آخر تم پر اتنی بدحفاظی کیوں تاری ہے بیٹھو وہ دونوں کمپاؤنڈ کی طرف مو کر کے بیٹھ گئے بارش کا زور کم ہو گیا تھا عمران ایک ٹک خلا میں گھورے جا رہا تھا کبھی کبھی ٹھنڈی سانس لے کر مو بھی چلاتا ارے تو کچھ بات ہی کرو فریدہ بولی جج جی عمران چونک پڑا شادی ہو گئی ہے فریدہ نے پوچھا بلگل اس نے جلدی سے کہا ایسی باکلاہت تاری ہوئی تھی اس پر کہ فریدہ بے ساختہ ہس پڑی تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے میں نے سوچا شاید پھر نوکری نہ دلوائیں آپ میں نے اقبارات میں اکثر ایسے بھی اشتہارات دیکھے ہیں جن میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ غیر شادی شدہ لوگ اپلائی نہ کریں نہیں ایسی کوئی بات نہیں فریدہ سنجید کی سے بولی شادی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بڑی شرم آتی ہے بھلا یہ کیوں بچے پیدا ہو کر مجھے پاپا کہیں گے عمران نے کہا اور شرما کر سر جھکا لیا کیا بات ہوئی تم واقعی عجیب ہو عمران کچھ نہ بولا فریدہ نے سوچا گفتگو جاری ہی رہنی چاہیے ورنہ یہ فارم میں نہیں آسکے گا ہم تو یہ بات ہے وہ سر ہلا کر بولی لیکن تم اپنے والد صاحب کو کیا کہتے ہو والد کیا والد کہہ کر مخاطب بھی کرتے ہو بالکل اس نے سنجید کی سے جواب دیا تو گویا اپنی نویت کے ایک ہی ہو چونکہ کھلا ہوا استہنزیہ انداز تھا اس لئے عمران بگڑ کر بولا اس کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ کہ دنیا سے نرالے ہو انگریزی میں باپ کو فادر کہتے ہیں لیکن کوئی بیٹا باپ کو فادر کہہ کر مخاطب نہیں کرتا ڈیڈی یا پاپا کہتا ہے میرا خیال ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں یہی ہوتا ہوگا ہوتا ہو عمران کلیجہ بدستور غسیلہ تھا یہ تو کھلی ہوئی زبردستی ہے دیکھئے جناب میں امرود کو ہر خال میں امرود ہی کہوں گا میں نہیں سمجھی سمجھئے وہ سامنے امرود کا درخت ہے اس میں امرود لگے ہیں آپ بھی انہیں امرود ہی کہیں گی بلکل کہوں گی لیکن اگر آپ امرود کھا رہی ہوں اور میں پوچھوں کیا کھا رہی ہیں تو آپ یہ تو نہ کہیں گی کہ شکرکن کھا رہی ہوں قطعی نہ کہوں گی بس اس طرح سمجھ دیگی ہے بھئی کیا سمجھ لوں لحول والا قوت عمران ذری لب بڑھ بڑھ آیا کیسی مصیبت نفس گیا ہوں زور سے کہو جو کچھ کہنا ہو عمران جلا کر بولا میں خط میں ان کو لکھتا ہوں جناب والے صاحب قبلہ السلام علیکم پھر زبان سے کیوں ابا ٹبا یا پاپا ٹاپا کہوں خدا کی قسم تم واقعی فلسفیوں جیسی باتیں کر رہے ہو وہ ہس پڑی اور عمران برا سا مو بنائے دوسری طرف دیکھنے لگا ہائیں تو تم خفا ہو گئے عمران کچھ نہ بولا اتنے میں وہ لوگ بھی برامدے میں نکل آئے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے اب دراصل یہ مسئلہ چھڑا ہوا تھا کہ وہ بتاتے خود وہاں تک جائیں جہاں سڑک پانی میں ڈوبی ہوئی بتائی جاتی ہے خود دیکھ کر آئیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ ڈاگ بنگلے والوں نے اپنی کمائی کے لیے یہ شوشہ چھوڑا ہو عمران اور فریدہ ان کی گفتگو سنتے رہے لیکن خود کچھ نہیں بولے تیمور اور صفیہ بھی ان لوگوں سے متفق تھے جو اس جگہ تک جانا چاہتے تھے بارشہ بہت ہلکی ہو گئی تھی وہ سب اپنی گاڑیوں کی طرف چلے گئے آپ کے دوست بھی جا رہے ہیں عمران نے کہا فریدہ چونک کر بولی یک بیگ وہ بہت زیادہ مغموم ہو گئی تھی لیکن یہ کیسے دوست ہیں کیوں فریدہ اسے گھور کر بولی انہوں نے آپ سے چلنے کو نہیں کہا کچھ ایسے زیادہ گہرے دوست بھی نہیں ہیں میرا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے میں کسی کو دوست بنانا پسند نہیں کرتا مجھے بھی نہیں فریدہ اٹھلائی آپ تو مجھے نوکری دلائیں گی نا یقینا بس تو پھر آپ میری دوست ہیں کیا واقعی تمہاری کسی لڑکی سے دوستی نہیں کیا لڑکیاں بھی دوستی کے قابل ہوتی ہیں عمران نے غسل لہجے میں کہا کیوں نہیں ہوتی ہرگز نہیں ہوتی کیا وہ میرے ساتھ کبڑی کھیل سکتی ہیں واقعی تم عجیب ہو کیوں نہ ہم بھی چل کر وہ جگہ دیکھ لیں میں تو اب کہیں نہ جاؤں گی رات یہیں بسر کروں گی اور اگر وہ لوگ چلے گئے جہنم میں جائیں عمران خاموش ہو گیا فریدہ گہری سوچ میں تھی اس وقت پھر چوٹے ہری ہو گئی تھی اس نے تھنڈی ساس لی اور عمران کو اس طرح دیکھنی لگی جیسے پہلی بار دیکھا ہو کیا تم سچے دل سے میرا دوست بننا پسند کرو گے اس نے دردناک لہجے میں پوچھا عمران نے ایسے انداز میں پلکے جھکائیں جیسے وہ جملہ کسی غیر ملکی دوبان میں عدا کیا گیا ہو وہ حیرت سے مو پھاڑے اسے دیکھتا رہا کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی عمران نفی میں سر ہلا کر اس کی طرف دیکھتا رہا حالانکہ ہمارے معاشرے میں عورت اور مرد کی دوستی کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا پھر بھی میری خواہش ہے کہ ہم دوست بن جائیں اچھی بات ہے عمران بے بسی سے بولا تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک عورت تم سے دوستی کی خواہش رکھتی ہے فریدہ چنجلا گئی دراصل مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا عمران خسیانی حضی کے ساتھ بولا میں بلکل وہ ہوں ایسے معاملے میں تب تو تم اور زیادہ اچھے دوست ثابت ہو سکو گے لیکن مجھے آپ کا دوست بلکل پسند نہیں آیا کیا نام ہے جمہور جمہور وہ ہس پڑی جمہور نہیں تیمور وہی وہی عمران سر ہلا کر بولا تمہیں کیوں پسند نہیں آیا پتہ نہیں کیوں اس کی صورت مجھے غصہ دلاتی ہے فریدہ نے اسے غور سے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں اور عمران تو اس کی طرف دیکھی نہیں رہا تھا اتنے میں وہ دونوں گاڑیاں پھر واپس آتی دکھائی دیں اوہو فریدہ بولی یقین نہیں آتا تھا اس بچارے کی بات پر میں کہتی ہوں اگر اس غریب کو دو چار پیسے مل بھی گئے تو کیا یہ لوگ کنگال ہو جائیں گے کاش اس وقت میرے پاس دو چار مرگیاں ہوتی عمران تھنڈی ساس لے کر بولا کیا مطلب بیس روپے فی مرگی کے حساب سے بہ آسانی فروغ کر سکتا چھوٹی بات اب تم ایسی باتیں نہ سوچو میرے دوست ہو کیا آپ ہنری فورڈ ہیں عمران نے غسلے لہجے میں کہا نہیں اتنی دولت مند تو نہیں ہوں لیکن تم میری گاڑی تو دیکھی رہے ہو عمران نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا وہ سب اپنی گاڑیوں سے اترے اور پھر برامدے میں آ کھڑے ہوئے فریدہ نے محسوس کیا کہ تیمور عمران کو گھورے جا رہا ہے اور صفیہ کی نظرے بھی اسی کی طرف ہیں اسے ایک طرح کی تمانیت کا حساس ہوا اور کچھ دیر پہلے کی گھٹن دور ہو گئی تو اس نے انہیں الجن میں ڈال دیا ہے اس نے سوچا اور یقبی اکھرن ڈرموڑ میں آ گئی برامدے کے نیچے ایک بہت بڑا مینڈک پھدکتا پھر رہا تھا اس نے عمران کا شانہ جنجوڑ کر مینڈک کی طرف اشارہ کیا مقصد صرف مینڈک دکھانا تھا لیکن عمران نے دوسرے ہی لمحے برامدے سے باہر چھلانگ لگائی اور اس مینڈک کو پکڑنے کی نیے دور تک دورتا چلا گیا آخر پکڑ کر ہی دم لیا برامدے میں کھڑے ہوئے لوگ ہنس رہے تھے اور فریدہ کا موٹ بلکل چوپٹ ہو گیا تھا تیمور اور صفیہ کے استانزیا قیقے زہر لگ رہے تھے اسے عمران پر شدست سے غصہ آیا اور وہ اٹھ کر اندر چلی گئی وہاں بیٹی رہ کر خود بھی مزاکہ بنتی کچھ دیر بعد اس نے عمران کو اوچھی آواز میں بولتے سنا اور بھکلا کر پھر برامدے میں نکل آئی وہ سب عمران کو گھیرے کھڑے تھے اور عمران مینڈک کو دونوں ہاتھوں میں دبائے کہہ رہا تھا یہی ہے مجھے عرصے سے اس کی تلاش تھی اس مینڈک کو یونانی میں پونی گرس اور عربی میں بنی گرس کہتے ہیں اوہو کسی نے کہا ہمیں نہیں معلومتا کہ یہ اتنا معزز مینڈک ہے اب اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے عمران نے سر ہلا کر سنجیدی سے کہا کچھ اور بتائیے اس کے بارے میں زہر مورا ہوتا ہے اس کی کھپڑی میں زہر مورا کیا چیز اسی آدمی نے سوال کیا پتر کی شکل کی ایک چیز ہوتی ہے چمکدار اور سیاہ رنگ والی بلکل سیاہ نہیں بلکہ سبز مائل سیاہی ہوتی ہے زہر مورا کا استعمال تو سب ہی جانتے ہیں نہیں صاحب میں تو نہیں جانتا اور کوئی صاحب عمران نے کسی فٹ پاتی مجمع باز حکیم کی طرح ہاک لگائی اور خاموشی سے ان کے چہروں کا جائزہ لیتا رہا پھر بولا افسوس صد افسوس اتنے لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو زہر مورا کا استعمال جانتا ہو اچھا ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیے وہ سب ہستے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے لیکن تیمور اب بھی نہای سنجیدی سے عمران کو گھورے جا رہا تھا صفیہ کبھی ہستی اور کبھی سنجیدہ ہو جاتی اچھا تو صاحبان میں آپ کو بتاتا ہوں زہر مورا صاحب کے زہر کا تریاغ ہے جہاں صاحب کے دات کا نشان ہو وہاں زہر مورا رکھ دیجئے وہ آپ کے جسم کے گوشت سے چپک کر رہ جائے گا اور اس وقت تک نہیں چھوٹے گا جب تک کہ سارا زہر چوس نہ لے کیا نام ہے اس میں انڈک کا کوئی کچھ نہ بولا عمران ایک ایک کی شکل دیکھتا رہا پھر ہنس کر بولا بول گئے اتنی جلدی یونانی میں پونی گرز اور عربی میں بنی غورس کہتے ہیں فیصہ غورس کی اولاد تو نہیں ہے کسی نے کہا جی میں اتنا جاہل نہیں ہوں عمران نے غسلے لہجے میں کہا میں جانتا ہوں کہ فیصہ غورس ببول کے درخ کو کہتے ہیں پھر قہقے پڑا تیمور اب بھی سنجیدہ تھا البتہ صفیہ دوسروں کے قہقوں کا ساتھ دے رہی تھی اور فریدہ کا دل چاہ رہا تھا کہ عمران کو پیٹ کر رکھ دے بھائی صاحب اب اس سے زہر مورا حاصل کیسے کیا جائے گا ایک آدمی نے بڑی لجاجت سے پوچھا الٹا لٹکا دیجئے اس کو اور نیچے آگ جلا کر گہرہ دھوان کیجئے بھکلا کر خود ہی اگل دے گا عمران نے کہا کھوپڑی توڑ کر کیوں نہ نکال لیں کسی نے تجویز پیش کی ہرگز نہیں صاحبان اس طرح آپ زہر مورا ہرگز نہیں حاصل کر سکیں گے پانی ہو جاتا ہے زندہ مینڈگ راضی خوشی سے اگل دے تو آپ خوش نصیب ہیں ہاں یہ ٹھیک کہتے ہیں ان میں سے ایک آدمی بولا چونکہ اس کے لہجی میں سنجید کی تھی اس لیے دوسرے خاموشی رہے اور اس کے بعد تو سبھی سنجیدی سے اس مسئلے پر غور کرنے لگے کیونکہ انہیں کچھ کچھ یاد آ رہا تھا کہ ان کے دادا یا نانا بھی زہر مورا کے بارے میں اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے حد یہ ہے کہ فریضہ نے بھی یہی محسوس کیا جیسے پہلے بھی کبھی یہ چیز اس کے گوش گزار ہوئی ہو پھر اس نے ایک حیرت انگیز مندر دیکھا وہ سارے شریف آدمی اس مینڈگ کو الٹا لٹکا دینے کی فکر میں پڑ گئے اس کی پچھلی ٹانگیں باندھی گئیں اور ایک صاحب اسے لٹکائے کھڑے رہے دوسرے جیالے نے اپنے سوٹ کیس سے دو قمیزیں نکالی اور ان میں آگ لگا دی بارش کی وجہ سے انہیں خشک لکڑی یا خس و خشاک نہیں مل سکتے تھے لہٰذا زہر مورا حاصل کرنے کے شوق میں انہیں دو قمیزیں پھوکنی پڑی تھی فریضہ نے مران کی طرف دیکھا جو اب ان سے الگ تھلک کھڑا انہیں عجیب انداز میں دیکھ رہا تھا چہرے پر ایسے ہی تاثرات تھے جیسے منڈک کو الٹا لٹکا دیکھ کر سخت عبرت ہوئی ہو ذرا اور ادھر دھوہ نہیں لگ رہا قمیزوں میں آگ لگانے والے نے اسے ہدایت دی جو منڈک کو الٹا لٹکائے کھڑا تھا فریضہ سنجیدی سے منتظر تھی کہ اب منڈک نے موں کھولا اور اب زہر مورا ٹپکا دونوں قمیزیں خاک ہو گئیں لیکن کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا اب عمران کچھ اس قسم کا موں بنائے ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا جیسے نادانستگی میں کوئی کڑوی چیز کھا گیا ہو دفعتن فریضہ نے محسوس کیا کہ اب ان لوگوں کی آنکھوں میں خفت اور چنجلات کی اثار پائے جاتے ہیں کیوں جناب؟ اچانک اس آدمی نے عمران کو مخاطب کیا جس نے اپنی دو عدد قمیزیں ضائع کی تھی میں بھی یہی سوچ رہا تھا عمران سر ہلا کر پر تشویش لہجے میں بولا دراصل مجھے یاد نہیں اسے کسی دیر تک دھوان دیا جاتا ہے بے وقوف بناتے ہو وہ آنکھیں نکال کر بولا ارے توبہ توبہ عمران دونوں ہاتھوں سے مو پیٹتا ہوا بولا یہ بات ہو تو سامنے کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں سامنے کی؟ یعنی میری؟ اس نے جھپ کر گا خدا نہ خواستہ عمران کی لہجے میں خلوص تھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی منڈک ہے؟ دوسرا آدمی بولا اب میں کیا عرض کروں جناب حکیم نلنل فلوس نے یہی پہچان لکھی ہے میں کہتا ہوں ابھی کچھ دیر اور دھوان اب آپ اپنی قمیت اتاریے پہلا بول پڑا اگر مانگے کی نہ ہوتی تو اسے اس تجربے پر قربان کر دیتا عمران فریدہ نے اسے آواز دی اوہ اچھا اچھا وہ بکلائی ہوئے انداز میں اس کی طرف بڑھا اندر چلو فریدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی اندر گھسیٹ لائی اور ہاپتی ہوئی بولی یہ تم نے کیا شروع کر دیا میں نے لہجہ نہ صرف تہیر آمیز تھا بلکہ اس میں خوفزدگی کی بھی آمیزش تھی ہاں تم نے یہ بچکانہ حرکتیں اس نے آکھیں نکالیں آپ ہی نے تو کہا تھا مینڈک پکڑنے کو پکڑنے کو کہا تھا میں نے یا صرف دکھایا تھا لا حال والا قوت وہ برا سمو بنا کر بولا کیا ہماکت ہوئی ہے اور پھر یہ زہر مہرہ والی حرکت بس یاد آ گیا کہ اس مینڈک کو پونی گرس کہتے ہیں یونانی میں اور عربی میں بنی گورس وہ اسے تیز نظروں سے دیکھتی رہی پھر بولی اگر میں ساتھ نہ ہوتی تو یہ لوگ تمہاری پٹائی کر دیتے سمجھے آپ ساتھ نہ ہوتی تو مجھے کیا پڑی تھی خوامہ خان مینڈک پکڑتا پھرتا عمران نے بھی غسیل لہجے میں کہا اور بڑھ بڑھ آتا رہا واہ یہ اچھی رہی خودی تو مینڈک پکڑنے کو کہیں تمہیں گھننے ہی معلوم ہوئی تھی اب معلوم ہو رہی ہے خوامہ خان ایک ایسے ناماکول مینڈک کے ساتھ مغز ماری کرتا رہا جو زہر مورا بھی نہ اگل سکا لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اور دھوان دینا چاہیے خورس گھدے نے اپنی دو کمیزیں پھوک دی آپ کے پاس کوئی ساری واری بھی ہے خبی میں مطمئن نہیں ہوا کیا مطلب اب میری ساری بھی جلوانے کا ارادہ ہے اگر میں اس سے زہر مورا گلوانے میں کامیاں بھوک گیا تو یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی تم اپنا اٹیچی ٹٹولو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میرے پاس سارے کپڑے مانگے کے ہیں چھ مہینے سے بیکار ہوں ہسی کھیل نہیں ہے تو ان لوگوں سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم مانگے کی کمیزیں پہنے ہوئے ہو آہا تو پھر کیا اسے جلوا دیتا فریدہ زچ ہو جانے والے انداد میں خاموش ہو گئی ڈاگ بنگلے میں چار کمرے تھے ایک ان دونوں کے حصے میں بھی آیا تھا لیکن شب بسری کے نیئے فرش ہی نصیب ہوا ڈاگ بنگلے کا محافظ پانچ سے زیادہ چارپائیاں مہیہ نہ کر سکا تھا چار عدد ان کے ہاتھ لگی تھی جو سیڈان پر آئے تھے اور ایک صفیہ اور تیمور کے حصے میں آئی تھی ان چاروں نے اخلاقاً بھی ایک چارپائی سے دسپردار ہونا پسند نہیں کیا تھا فریدہ اپنا نچلا ہونٹ داتوں میں دبائے پیچو تاپ کھا رہی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی موجودگی میں وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رات گزارنے کی جنرت کر سکیں گے اس کا خیال تھا کہ صفیہ اس سے کہے گی کہ وہ اس کے ساتھ رہے گی عمران اور تیمور دوسرے کمرے میں رات بسر کریں گے فریدہ سوچتی اور اُبلتی رہی حتیٰ کہ ایک بار بے خیالی میں زبان سے بھی نکل گیا میں اسے گولی مار دوں گی عمران جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اچھل پڑا اور گھگیا کر بولا وہ تو پہلے ہی مارا جا چکا کون؟ فریدہ نے جھلا ہی ہوئے لہجوں میں پوچھا مینڈک خاموش رہو جی بہت اچھا لالٹین کی ناکافی روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ کرنا دشوار تھا فریدہ فوراں ہی سمل گئی اس نے سوچا اس بچارے سے ایسے دہجے میں گفتگو نہ کرنی چاہیے تم کب تک یوں ہی بیٹے رہو گے اپنا بستر بچھاؤ اور سو جاؤ اور آپ میں آدھی ہوں جاگنے کی ساری رات اسی کرسی پر بیٹھ کر گزار سکتی ہوں اور میں سر کے بل کھڑا ہو کر بھی سو سکتا ہوں اس لیے برائے کرم میرا بستر استعمال کیجئے یہ ناممکن ہے اتنی زیادہ تکلیف نہیں دے سکتی تمہیں یہی کیا کم ہے کہ میرے ساتھ اس ڈرامے میں شریک ہو گئے ہو میری سمجھ میں تو نہیں آتا فریدہ کچھ نہ بولی وہ اسے بتاتی بھی کیا تم اپنے بارے میں مجھے بتاؤ میں یعنی میں اپنے بارے میں عمران رک رک کر بولا علی عمران نام ہے باپ کا نام ایف رحمان پتہ نہیں کیوں وہ خود کو فضل الرحمان لکھتے ہوئے شرماتے ہیں ہمیشہ ایف رحمان ہی لکھتے ہیں ہر سال میرے نیے ایک بھائی یا بہن مہیا کرنا ان کی ہو بھی ہے مدائکہ اڑا رہے ہو باپ کا what a great man he is میں ان کے بارے میں نہیں تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہوں ابھی میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں کوئی گرل فرینڈ بھی رکھتے ہو کہاں رکھوں جیب بہت مختصر ہے اس وقت تو بڑی عقلبندی کی باتیں کر رہے ہو سورج طلوع ہوتے ہی عقل اقصد ہو جاتی ہے کبھی کسی سے محبت بھی کی ہے صرف اپنی فٹی سے جو ایک گلن میں چالیس مین لکالتی ہے کرو بھی کیا تمہیں موں لگائے گا کون وہ جل کر بھولی اچھا اس کی بات نہ کیجئے مجھے شرم آتی ہے عمران نے جھنپے ہوئے لہجے میں کہا اور فریدہ ہس پڑی عمران خاموش بیٹا رہا سوال یہ ہے کہ رات کیسے گدرے گی فریدہ نے کچھ دیر بعد کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو کچھ کھائے بغیر رات کیسے گدرے گی چوکیدان نے کہا تھا کہ وہ رات کا کھانا مہیا کرے گا اگر اس نے کچھ ایسی بات کہی تھی تو مجھے اس کا شکریہ دا کرنا چاہیے عمران اٹھتا ہوا بولا نہیں تم کہیں جاؤگے نہیں کیوں تنہا مجھے ڈر لگے گا دیکھو کتنا گہرا اندھیرہ ہے لالٹین ساتھ لے جاؤں گا آپ فکر نہ کیجئے یعنی میں اندھیرے میں نہ جاؤں گی اندھیرے میں ڈر نہیں لگے گا کیا بات ہوئی اندھیرے میں کچھ سجائی ہی نہیں دیتا پھر ڈر کس چیز سے لگے گا پتہ نہیں کہاں کی من تک خود لاتے ہو عمران کچھ نہ بولا تھوڑی در بعد فریضہ نے پوچھا کیا تم بہت بھوکے ہو تین دن سے کھانا نہیں کھایا میں نے کیوں اڑاتے ہو چھے ماہ سے بیکار ہوں ہنسی کے نہیں ہے اور دیکھئے میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایک لمبا چوڑا ناشتہ دان بھی دیکھا تھا کن لوگوں کے ساتھ منصور اور صفیہ کے ساتھ منصور نہیں تیمور تمہاری یاداش کمزور معلوم ہوتی ہے اچھا کیا فرق ہے منصور اور تیمور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھا خاموش ہو دماغ چاٹ ڈالتے ہو پتہ نہیں کیوں اس آدمی تیمور کو دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگتا ہے بھلا غصہ کیوں آنے لگتا ہے فریدہ کے لیجے میں حیرت تھی یہی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہیں اس سے ولجنا بیٹنا توڑ مرود کر رکھ دے گا کسی ارنے بھینسے کی طرح طاقتور ہے شاید اس ہی نہیں یہ غصہ آتا ہے کہ وہ کسی ارنے بھینسے کی طرح عقل سے بھی محروم ہے تم نے کیوں کہی یہ بات یہ کیسا دوست ہے آخر کے ایک بار بھی اس نے آپ کی خیریت نہیں دریافت کی فریدہ کا سارا جسم جنجلا اٹھا کونٹ ہلے لیکن جواب میں کچھ بھی دبان سے نہ نکل سکا اس نے سوچا کہ اس اجنبی کو سب کچھ بتا دیا جائے لیکن کیوں آخر کیوں اس کی ضرورت ہی کیا ہے آخر وہ کھنکار کر بولی ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں دنیا میں ہوتے ہوں گے لیکن اس طرح کا دوست میری سمجھ میں تو نہیں آتا کس طرح کا دوست یہ بھی آپ ہی بتائیے کوئی میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے فریدہ خاموش ہو گئی پھر دبرزستی کی ہنسی کے ساتھ بولی تو اس طرح بیتو کی باتوں میں رات گزاریں گے میرا دل نہیں لگ رہا عمران بڑھ بڑھ آیا کیوں مچھر نہیں ہے یہاں اس نے بڑی بیداری سے کہا یعنی کہ مچھروں کے ہونے کی وجہ سے تمہارا دل نہیں لگ رہا بلکل کتنا اچھا ستار بجاتے ہیں رات کی تنہائیوں میں دل بہلتا ہے اس سے کیا تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں رہتا جی نہیں میں شادارہ میں تنہا رہتا ہوں اور گھر کے دوسرے لوگ وہ سب دارالحکومت میں رہتے ہیں مسٹر ایف رحمان کے ساتھ بڑی بیداری سے اپنے باپ کا تذکرہ کرتے ہو اس سے بھی زیادہ بیداری سے وہ میرا تذکرہ کرتے ہوں گے کیوں انہیں شاید معلوم ہی نہ ہو کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا عجیب عجی باتیں معلوم ہو رہی ہیں تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے شرم آتی ہے کیوں شرم آتی ہے کریک ہو یہی ہے فساد کی جڑ وہ مجھے کریک سمجھتے ہیں آپ بھی یہی سمجھتی ہیں لہٰذا میں جا رہا ہوں وہ اٹھتا ہوا بولا کہاں جا رہے ہو فریدہ بوکرا کر کھڑی ہو گئی بس اب نہیں ٹک سکتا یہاں نوکری جائے چولے میں میں تمہیں اتنا بھی سیدھا نہیں سمجھتی کہ مزاق اور سنجیرگی میں فرق نہ کر سکو بلکر سمجھئے بعض اوقات میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خود کو کیا سمجھوں یہ اچھی بات تو نہیں ہے میں کچھ نہیں جانتا یا تو آپ اپنے الفاظ واپس دیئے یا میں جا رہا ہوں اپنا ہولڈال اور اٹیچی بھی لے جاؤں گا اتنی بے مروتی بس میں کچھ اسی قسم کا آدمی ہوں اچھا میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں مجھے قطعی افسوس نہیں ہے اپنے رویے پر جب آپ تیمور جیسے دوستوں کو برداشت کر لیتی ہیں تو پھر میں تو کسی قدر شریف آدمی بھی ہوں سچ بتاؤں میں ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں پائی میرے دوستوں احبابوں میں بھی کوئی تمسا نہیں ہے اسی لیے بعض لوگ مجھے در یتیم بھی کہتے ہیں عمران خوش ہو کر بولا فریدہ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کس قسم کے آدمیوں میں شمار کرے اب میں آپ کے دوست تیمور کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں عمران نے کوئی دیر بعد کہا تیمور آخر وہ کیوں اس طرح تمہارے ذہن پر سوار ہو گیا ہے مجھے بھی معلوم نہیں لیکن جب بھی وہ میری طرف دیکھتا ہے مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہا ہو عمران نے کہا اور پھر آہستہ سے بولا اور یہ صفیہ صفیہ تو بالکل بے وقوف لگتی ہے فریدہ فوراں ہی کچھ نہ بولی ویسے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے ان دونوں کے بارے میں کیا بتائے کیسے بتائے اب وہ پھر پشتاوے میں پڑ گئی تھی آخر ضرورت ہی کیا تھی ان دونوں کا تاکب کرنے کی لیکن اس بیچینی کا کیا کرتی جس نے راتوں کے نیند حرام کر دی تھی دن کا سکون غرط کر دیا تھا مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا اب میں اسی سے معلوم کرلوں گا کیا مطلب اسی سے پوچھوں گا کہ تم کیسے دوست ہو میں سختی سے اس کی مخالفت کروں گی تم ایسا نہیں کر سکتے آخر کیوں بس یوں ہی میں ایسے پسند نہیں کرتی آپ کون ہیں عمران لڑاکہ بڑیوں کے سے انداز میں ہاتھ نچا کر بولا جاننا پہچان بڑی خالہ سالان میں سالان ہی کہتا ہوں سلام اور پہچان ہم کافیہ نہیں ہیں اچھا تو ردیف اور کافیہ میں بھی دخل رکھتے ہو فریدہ ہنس پڑی کیوں نہ رکھوں ارے تمہارا موٹ کیوں خراب ہو گیا بس میں آپ کے توصد سے نوکلی نہیں کروں گا ورنہ میری آئندہ سات نسلوں تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ آپ کے توصد سے ملازم ہوا تھا اور میرے بچوں کی نظر آپ کے بچوں کے آگے نیچے ہوں گی خاص طور پر پرکھوڑار ولی جبران تو اسے کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکے گا یہ ولی جبران کون صاحب ہیں میرا لڑکہ عمران شرما کر بولا میں اپنے پہلے لڑکے کا نام ولی جبران ہی رکھوں گا ابھی اسے نام بھی تیہ ہو گیا بس سوچتا رہتا ہوں عمران نے پہلے سے بھی زیادہ شرما کر کہا پھر یک بھگ سمل کر بولا یہ میں کہاں کیوں اڑانے لگا ہاں تو یہ تیمور جہنم میں گیا تیمور بس تم ایسے ہی بولی والی باتیں کرو رات کٹ جائے گی ارے اس کی وہ نظریں سخت تو ہی نامیز تھی میرے سینے میں بھٹی دہک رہی ہے تو محض نظروں کی وجہ سے تم جگڑا مول لوگے کوئی نئی بات تو نہیں ہے پہلے بھی کئی بار محض نظروں ہی کی وجہ سے جگڑا کر چکا ہوں کیا ہوا تھا کوئی واقعہ مجھے بھی سناو بس کسی کی آنکھ کچھ کہ دے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے آخر کیا کہتی ہیں آنکھیں ایک بار کسی کو میں نے کوئی مشورہ دیا تھا دفعہ تن قریب ہی پائی جانے والی دو آنکھوں سے آواز آئی آپ چگت ہیں بس ٹھیک پشانی پر میرا گھونسا پڑا تھا آنکھوں سے آواز آئی تھی ہاں صرف میں ہی سن سکتا ہوں ایسی آوازیں میرا دعویٰ ہے اپنی باتیں تم خود ہی سمجھو میری سمجھ میں تو نہیں آتی سمجھنے کی کوشش کیجئے پچھلے سال ایک لڑکی کی آنکھوں سے آواز آئی تھی مجھے تم سے وہ ہے یہ وہ کیا ہے ارے وہی ہی کیا وہی کمران نے داتوں میں انگلی دبا کر آہستہ سے کہا محبت اور فریدہ بے ساختہ ہس پڑی اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی آنکھوں سے آواز آنے لگی تم بددو ہو بالکل بددو عمران بولا تب تو تم نے اس کے بھی گھونسہ رسید کیا ہوگا فریدہ حسی ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی نہیں میں ایسا نہیں کر سکا لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھتا لڑکیوں کے ساتھ یہ ریایت کیوں ہے کچھ پیچاریاں مجھ سے بھی زیادہ ناقص الاقل ہوتی ہیں فرض کرو کبھی کسی پر ہاتھ اٹھی جائے تو مجبوری ہے پھر بات کو تمہارا دل نہیں دکھے گا میں تیمول کی بات کر رہا ہوں اوہ ختم کرو یہ قصہ مجھے بھوک لگ رہی ہے فریدہ بولی میں تین دن سے بھوک آؤں فریدہ جنجلا کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ چوکیدہ دروازے کے قریب کھنکارا کیا بات ہے فریدہ اسے گھورتی ہوئی بولی آپ لوگ یہیں کھانا کھائیں گے یا سب کے ساتھ یہیں فریدہ نے کہا اور دیکھو جلدی کرو بہت اچھا بیگم صاحب ابھی دس منٹ میں آیا اور پھر وہ ٹھیک دس ہی منٹ بعد دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تھا ہاتھ میں کھانے کی سینی تھی اور ایک دیسی کتے کا پلہ بھی اس کے ساتھ ہی کمرے میں گھسایا تھا وہ سینی رکھ کر چلا گیا لیکن کتے کا پلہ وہیں جم گیا تھا تام چینی کی پلیٹ میں چکن کری تھی اور اس کے ساتھ کئی عدد موٹی موٹی روٹیاں اسے بھگا دو فریدہ نے کتے کے پلے کی طرف اشارہ کیا اور عمران نے پلیٹ سے ایک بوٹی نکال کر پھتر کی طرح اسے کھیچ ماری ہلکی تھی چاؤں کے ساتھ وہ پیچھے ہٹا اور پھر بوٹی پر ٹوٹ پڑا یہی طریقہ ہے فریدہ عمران سے علش پڑی میرے بس سے باہر ہے کہ اس وقت باہر پھتر دوننے جاؤں دیکھتے رہیے بوٹیاں مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا اگر یہ مردود یہاں سے نہ گیا دفتن کتے کے پلے کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ فرش پر ترپنے لگا فریدہ بھوکلا کر کرسی سے اڑ گئی کتے کا پلہ جتنی تیزی سے ترپا تھا اتنی ہی تیزی سے ساکت بھی ہو گیا پھر لالٹین اٹھا کر کتے کے پلے کے قریب آیا وہ مر چکا تھا اور کچھلی ہوئی بوٹی بھی اس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی فریدہ کی پیر کھاپ رہے تھے سر چکرا رہا تھا امران نے لالٹین اوچھی کر کے اس کی طرف دیکھا اور بولا بیٹھ جائیے لیکن یہ کیا اس بوٹی کو غریب نگل بھی نہیں سکا تھا کہ جان نکل گئی امران نے لالٹین نیچی کر کے کتے کے پلے کے قریب لاتے ہوئے کہا وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھ گئی اب وہ روکی ہی روڈیاں زہر مار کرنی پڑیں گی امران نے ددناک لہجے میں کہا یہ یہ میرے خدا فریدہ کی حالت غیر ہو رہی تھی ارے تو ایک وقت روکی پیکی ہی پر گزارہ کلنے میں کون سی آفت آ جائے گی امران نے جلے بنے لہجے میں کہا میں میں اس کی بات کر رہی ہوں وہ مردہ پلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی یہ کل صبح ناشتے میں کام آئے گا امریکہ میں اس کے کباب بڑے ذوق و شوق سے کھائی جاتے ہیں امران نے روٹی توڑ کر موں میں رکھنا ہی چاہا تھا کہ فریدہ نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا کر رہے ہو بھوک کے مارے کہیں اس طرح میں بھی ٹینہ ہو جاؤں خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو مت کھاؤ روکی سوکی کھانے والے کتے کی موت نہیں مرا کرتے یہ سعادت تو مرخوروں ہی کو نصیب ہوتی ہے آپ بھی کھائیے نہیں میں تمہیں نہیں کھانے دوں گی وہ دانت پیس کر بولی اور نوالہ اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا اے اللہ اس نازخ موقع پر میں ایک دعا مانگتا ہوں عمران گڑگڑایا پلیز اللہ میاں نوٹڈ ڈاؤن کہ آئندہ آپ کسی خاتون سے میری مولاقات نہ ہونے پائے تو گویا تم دیدہ دانستہ مرنا چاہتے ہو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے صرف مرخ میں ہے روٹیوں میں ہرگز ہرگز نہ ہوگا وہ بہت نیچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے فریدہ خوفزدہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھتی رہی پھر بولی اگر اس وقت یہ کتہ یہاں نہ آتا تو کیا ہوتا جو کچھ ہوتا آپ کو ہوتا کیونکہ مجھے تو روکی روٹیاں ہی کھانا تھی آخر کیوں میں نے آپ کی نیبی تیمور کی آنکھوں سے کچھ ایسی ہی آواز سنی تھی کیا مطلب وہ اچھل پڑی چوکیدار کو ہم سے کیا سروکار بھلا وہ زہر کیوں ملانے لگا لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کھانا جو صرف ہمارے نیے لائے جا رہا تھا اس میں کسی نے زہر ملا دیا ہو خیر خیر یہ دیکھئے عمران نے دوسرا نوالا توڑ کر اسے موں میں رکھ کر چبانے لگا پھر اسے الگ سے بھی اتار گیا اس کے بعد دوسرا توڑا اس طرح پوری روٹی صاف کر گیا فریدہ بے بطی سے اسے دیکھتی رہی اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پیروں کی جان کچھ کھائے پیے بغیر ہی نکل گئی ہو اور یہ سرائی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے عمران مو چلاتا ہوا بولا لہٰذا ہم روکی کھا کر پانی کی بھیگ مانگ لائیں گے میں کہتی ہوں تمہیں خوف نہیں معلوم ہوتا روکی سوکی کھانے والے کسی سے بھی نہیں ڈرتے اچھی بات ہے تو پھر اب تم کیا کروگے صبر کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے آپ بھی صبر کیجئے ویسے اگر آپ مر جاتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا عمران مو چلاتا ہوا بولا افسوس ہوتا تمہیں بھلا کیوں نوکری کا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ جاتا بس وہ چنجلا گئی ارے تو یہ اتنی ذرا سی بات ہے چھے ماہ سے بیکار ہوں اگر اس وقت مر ہی گئے ہوتی تو پھر مسٹر ایف ریمان کو اس کی اترا بھی نہ ملتی تم آخر ہو کیا بھلا عمران کچھ نہ بولا خاموشی سے کھاتا رہا پھر اٹھتا ہوا بولا اب میں پانی پینے جا رہا ہوں اگر تیمور کی سورائی سے پی آؤں تو کیسی رہے نہیں تم وہاں ہرگز نہیں جاؤگے میں لاتی ہوں تمہارے لیے پانی فریدہ کمرے سے نکل کر اس کمرے میں آئی جہاں سریڈان والے چاروں مسافر ٹھہرے ہوئے تھے وہ اسے دیکھ کر کرسیوں سے اڑ گئے وہ بھی کھانا ہی کھا رہے تھے میں تھوڑی سی تقلیف دینے آئی ہوں آپ لوگ تشریف رکھئے پانی چاہیے میں لے لوں گی اس کمرے کی سورائی خالی پڑی ہے ضرور ضرور وہ بیک وقت بولے فریدہ نے گلاس سے پانی انڈیلا اور یہ کہتی ہوئی کہ ابھی گلاس واپس کر جائے گی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی عمران تنہا نہیں تھا اس کے قریب ہی وہ چوکیدار ہاتھ باندے کھڑا تھا جو کچھ دیر پہلے کھانا رکھ کر گیا تھا دیکھو عمران اس سے کہہ رہا تھا ہم یہ سالن نہیں کھا سکتے تمہیں چاہیے تھا کہ اسے دوسری پلیٹ سے ڈھانک کر لاتے غلطی ہوئی جناب لیکن کیا کریں ہمارے پاس برطن کم ہیں ہم ہم عمران سر ہلا کر بولا رات کو سینکڑ و خبیص روحیں اڑتی پھرتی ہیں کھانے کو ہمیشہ دوسرے برطن سے ڈھانک کر گھنے آسمان کے نیچے لانا چاہیے ورنہ وہ خبیص روحیں اسے چک لیتی ہیں پھر اسے کھاؤ تو جن آ جاتے ہیں سر پر اللہم حافظنا فریضہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن مردہ کتے کا پلہ کہیں نظر نہ آیا اس نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس عمران کو تھما دیا شکریہ عمران گلاس لے کر کسی تھکے ہوئے بیل کی طرح سارا پانی پی گیا وہ چاروں کھانا کھا رہے تھے گلاس واپس کرنا ضروری تھا ورنہ وہ اس وقت وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی پتہ نہیں وہ کس اہمکان انداز میں چوکیدار سے گفتگو کرے بہرحال اسے جلدی جلدی گلاس واپس کر کے پھر پلٹ آنا پڑا اب عمران کہہ رہا تھا کبھی کبھی یہ خبیص روئیں بلکل آدمی کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں اور اس طرح سالا کو چکتی ہیں کہ کم از کم تم جیسے شریف آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا کیسے چکتی ہیں صاحب چوکیدار نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا ارے بس یہ سمجھ لو کہ تم کھانا لیے مگن مگن چلے جا رہے ہو وہ کسی آدمی ہی کے انداز میں تم سے ٹکرائیں گی اور معاف کیجئے کا کہہ کر آگے بڑھ جائیں گی تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ ٹکراتے وقت انہوں نے سالاں چک لیا تھا چوکیدار ایسے انداز میں سر کھجانے لگا جیسے ویسے ہی سیچویشن اس کے ذہن میں بھی موجود ہو یاد کر کے بتاؤ کہیں ایسا واقعہ پیش تو نہیں آیا عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا یہی ہوا تھا صاحب وہ صاحب مجھ سے ٹکرائے تھے وہ جو دوسری بیگم صاحب کے ساتھ ہیں اپنے کمرے سے نکل رہے تھے میں ادھر سے آ رہا تھا بس تو ٹھیک ہے اب اسے یہیں رکھا رہنے دو ہم خبیص روحوں کا اثر زائل کرنے کی تدبیر کریں گے اور پھر کھا لیں گے بس جاؤ وہ سلام کر کے چلا گیا یہ تم کیا کر رہے ہو فریدہ آپ تیوی بولی میرا خیال ہے کہ خبیص روح تیمور کی شکل میں اس سے ٹکرائی تھی آہستہ بولو فریدہ نے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھاتے ہوئے کہا میرا دعویٰ ہے کہ خبیص روحیں ہمیشہ جانی پچانی شکل ہوئی کے روپ میں ٹکراتی ہیں اگر ایسا نہ کرے تو ان کی پٹائی ہو جائے وہ کتہ کہاں ہیں ہولڈ آل کے پیچھے میں نے سوچا کہیں مینڈک کے بعد کتے کا قصہ نہ چل نکلے اس لیے اسے چھپا دیا تھا ٹھیک کیا تھا نا فریدہ کچھ نہ بولی وہ پٹی پٹی آنکھوں سے خلا میں گھورے جا رہی تھی آپ نے تو چکہ بھی نہیں تھا پھر آپ کو کیا ہو گیا عمران نے متحرانہ لہجے میں کہا ہم تو کیا مجھ پر جنہ آ گیا ہے وہ چونک کر بولی اور کسیانی مسکرات اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی ہم میں یہی سمجھا تھا آج کی رات بڑی ڈراؤنی ہے سج بتاؤ اس واقعے سے تم کیا سمجھے ہو عقل حیران ہے کہ کچھ سمجھوں بھی یا ٹال ہی جاؤں عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا خبیص روح تیمور کی شکل میں چوکیدار سے ٹکرائی تھی اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں تیمور کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچوں تم آخر سوچو گے کیا اس کے بارے میں بہتری باتیں سوچی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر وہ اس لڑکی صفیہ کی موجودگی میں آپ کا سامنا کرنا پسند نہ کرتا ہو بھلا وہ کس بنا پر ایسا چاہے گا وہ جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اسے عمران خاموش ہو کر متفکرانہ انداز میں اپنا بایاں گال کھجانے لگا پھر بولا میں فیلحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بستر بچھا کر لیٹ جائیے اور سونے کی کوشش کی لیے نین نہیں آئے گی آپ کوشش تو کیجئے عمران نے کہا اور اٹھ کر ہلڈال کو کمرے کے وسط میں کھسیٹ لائیا تم خاموخان زہمت نہ کرو میں بیٹھی رہوں گی عمران نے لاپروائی سے شانوں کو جنبش دی اور پھر اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا فریدہ الجھن میں پڑھ گئی تھی اس نے اسے بلکل ہی گاؤدی سمجھا تھا لیکن وہ تو معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا یہ معاملات وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تیمور اس حد تک گر جائے گا احسان فراموش کمینہ اس کی مٹیاں بھیج گئیں کنپٹیوں میں دورانے خون ٹھوکرے مارتا رہا کوئی دیر بعد یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس کمرے میں تنہا نہیں ہیں لیکن آپ تو ہالیڈے کیم جا رہی ہیں کوئی دیر بعد عمران کی آواز سن کر چونک پڑی کیا کہا تم نے میں نے کہا آپ تو ہالیڈے کیم جا رہی ہیں پھر نوکری کا کیا ہوگا تمہیں نوکری کی پڑی ہے وہ جنجلا گئی یعنی کہ تو تو مرے کیوں جا رہے ہو یعنی کہ چھ ماہ سے بیکار ہوں اور مروں بھی نہیں تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ تمہیں نوکری مل گئی ہے فریضہ نے اس بار نرم لہجے میں کہا ملے بغیر کیسے یقین کرلوں الیکٹرک انجینری کے بجائے تمہیں میرے سیکریٹری کے فرائز انجام دینے پڑیں گے سات سو روپے مہانہ معافضہ رہائش کا انتظام بھی میرے ہی ذمہ ہوگا کھانا میرے ساتھ ارے جائیے کسی اور کو اللو بنائیے گا آپ نوکری دیں گی یعنی کہ آپ تم کیا سمجھتے ہو فریضہ تیز دہجے میں بولی اور اٹھ کر اپنا وینٹی بیک کھولتی ہوئی گھر رہی دیکھو میں تمہیں ملازمت دے سکتی ہوں یا نہیں یہ رہا میرا کارڈ عمران نے کارڈ لے کر تحریر پر نظر ڈالی فریضہ منحاس منیجنگ ڈیریکٹر زشان ٹیکسٹائل میلز چھکواباد عمران کی ہاتھ کھانپنے لگی اور اس نے جھک کر بھوکرائے ہوئے انداز میں کہا آداب بجا لاتا ہوں جناب محترمہ بیگم صاحبہ بار بار دہرانہ شروع کر دیا بس بس ختم کرو فریضہ ہاتھ اٹھا کر ہستی ہوئی بولی اور عمران اس طرح ٹینشن ہو گیا جیسے کوئی رنگ روٹ کسی میجر کی پیشی میں ہو میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں یہ بات قبل از وقت معلوم ہو سکے اب تمہارے دوستانہ روئیے میں فرق آ جائے گا جناب علی میں سیکریٹری کے فرائز بھی انجام دے سکوں گا اچھا خاصا اسٹینو گرافر اور ٹائپ رائٹر بھی ہوں لیکن انگریزی کمزور ہے ٹائپ رائٹر نہیں ٹائپسٹ وہ تو لیڈی ہوتی ہے بہت خوب کہیں تم مجھے علو تو نہیں بنا رہے جی دراصل مجھے خود کو ٹائپسٹ کہتے ہوئے شرم آتی ہے پتہ نہیں کیوں حضور باتیں نہ کرو تم اب تک اپنے بارے میں سب کچھ جھوٹ کہتے رہے ہو میں بے وقوف تھی لیکن تم اول درجہ کے چلاک آدمی معلوم ہوتے ہو ممم میری بات بھی سنیے نہیں سنتی وہ دھم سے گرسی پر بیٹھ گئی اور دوسری طرف مو پھیر لیا امتحان کر لیجئے میں نہیں بولتی یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہاں آپ خاموشی ہی رہے تاکہ ہم دونوں کو مردہ سمجھ کر خاموش رہو جی بہت بہتر امران نے اول ڈال کھول کر بستر بچھا دیا اور خود اپنے لیے ایک چادر اور ایک تکیہ نکال کر کمرے کے دوسرے سرے پر چلا گیا چادر فرش پر بچھائی تکیہ رکھ کر لیٹھتے ہوئے کراہ اللہ تو کریم ہے فریدہ اسی طرح بیٹھی رہی پھر شاید توڑی ہی دیر بعد اس نے اسے آواز دی لیکن جواب نہیں ملا تھا اسے وقت کا اندازہ نہیں کہ نین کب غشی کی طرح اس کے ذہن پر تاری ہوئی تھی امران کا بچھا ہوا بستہ یوں ہی پڑا رہا تھا اور وہ کرسی ہی پر سو گئی تھی دوبارہ آنکھ کھولی تو کوئی بری طرح دروازہ پیٹ رہا تھا بھکلا کر اٹھ بیٹی امران سامنے ہی کرسی پر تنہ بیٹھا تھا کون ہے اس نے امران سے پوچھا فتہ نہیں تو تم بیٹے مو کیا دیکھ رہے ہو اٹھ کر دیکھا کیوں نہیں میں نے کہا آپ ہی جاک کر حکم دیں تو بہتر ہے امران نے اٹھ کر دروازے کی طرف پڑھتے ہوئے کہا باہر چوگیدار ہونکوں کی طرح مو کھولے کھڑا تھا صبح کا سلام قبول فرمائیے جناب امران نے بڑے عدب سے کہا اور چوگیدار نے دانت نکال دیئے پھر جلدی جلدی بولنے لگا سلام صاحب سب لوگ چلے گئے میں نے کہا آپ بھی ناشتہ کر لیں چائے اور روگنی روٹیاں سرکار اس سے زیادہ اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا فریدہ نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا وہ تھوڑی دیر تک دوسرے مسافروں کے بارے میں چوگیدار سے پوچھتی رہی اور پھر اسے دس دس کے تین نوٹ دیتی ہوئی بولی اب ہم بھی جائیں گے بیگم صاحب کچھ تو کھا پی لیا ہوتا ہیں اب ہم بھی ہالیڈے کیم نہیں جائیں گے جو حکم پھر دونوں اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے ان کا رخ شکوہ آباد کی طرف تھا فریدہ سوچ رہی تھی کیا سچمچ تیمور یہی سمجھ کر شکوہ آباد واپس گیا ہے کہ وہ دونوں مر چکے ہوں گے وہ تیمور کے مجرمانہ رجحانہ سے بھی وخوبی واقف تھی لیکن وہ اس حد تک بڑھ جائے گا اس نے کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچا تھا کیا وہ سب کچھ بھول گیا سب کچھ فریدہ کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو اس نے گاڑی کی رفتار کم کر کے سڑک کے کنارے روک دی کیونکہ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کا طوفان اس کے روکے نہیں رکھ سکا تھا سٹیرنگ ویل پر سر اندھائے بلک بلک کر رو رہی تھی امران نے بھی اس کے قریبی ٹوٹر روکی اور اتر کر پاس آکھ کھڑا ہوا لیکن کچھ بولا نہیں وہ سر اٹھائے بغیر یقصر افتار سے بلکتی رہی تقریباً دس منٹ تک یہی کیفیت رہی پھر اس نے سر اٹھایا اور سسکیاں لیتی ہوئی بولی یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو اب میری قوت برداشت جواب دے رہی ہے میں تمہیں بتاؤں گی میں نہیں جانتی تم کون ہو لیکن تم پر اعتماد کر لینے کچھ ہی چاہتا ہے عمران نے چپچاپکار کا دروازہ کھولا اور اس کے قریب بیٹھ گیا سنو وہ بہرائی ہوئی آواز میں کہتی رہی تیمور کو میں نے تیمور بنایا ہے ورنہ وہ وہ خیر میں اور کچھ نہ کہوں گی میں اتنا نہیں گر سکتی کہ اسے برے لفظوں میں یاد کروں انسانیت کے معنی یہی ہیں عمران سر ہلا کر بولا صفیہ میری چھوٹی بہن ہے اوہ عمران حیرت سے مو پھاڑ کر رہ گیا چھوٹی بہن؟ چھوٹی بہن جس کی ہر زد میں نے ہمیشہ پوری کی ہے والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم دونوں کے دریمیان کا روبار کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا سارا کام یک جائی طور پر چل رہا تھا ہم دونوں بہنیں تنہا تھیں آفیس نے ہمارا دور کا عزیز کلرک کی حیثیت سے کام کرتا تھا میں نے اسے اس پر آمادہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھی رہا کرے عجیب اتفاق تھا وہ بھی اپنے خاندان کا فرد واحد تھا والدین فوت ہو چکے تھے کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھے والد صاحب نے ازراحِ آزا پروری اسے اپنے ہاں ملازمت دے دی تھی ورنہ نون میٹرک لوگوں کو کون پوچھتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا میں نے کوئی دنوں بعد محسوس کیا کہ ذہین اور باس صلاحیت آدمی ہے لہٰذا میں اس کی زندگی کو نئی راہ پر لگانے کی کوشش کرنے لگی وہ بھی بڑی تیزی سے وہ سارے اثرات قبول کرتا رہا جو میں اس کے ذہن میں مرتصم کرنا چاہتی تھی صرف چھے ماہ میں آدمی بن گیا اب اس کی حیثیت میں نے سیکریٹری کسی تھی اور ڈیڑھ سو روپے پانے والا کلک اب سارے آٹھ سو روپے مہانہ کما رہا تھا اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں اب ہر وقت اس کے بارے میں سوچ کی رہتی ہوں اور اس کے روائے میں بھی مجھے ایسی ہی تبدیلیاں نظر آنے لگی سیکریٹری اور دوست سے بڑھ کر کوئی اور حیثیت ہو گئی تھی اس کی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے لیکن خود اپنی دوبان سے کیسے کہتی ایک پیر تکلف دوست کی حیثیت سے وہ مجھ سے کھل کر گفتگو کرنے کا عادی بن چکا تھا اور میرے اپنے لئے میرے جذبات اور احساسات کو بھی بخو بھی سمجھتا تھا لہٰذا اسے ہی پہل کرنی چاہیے تھی فریدہ خاموش ہو گئی اور عمران متفکرانہ انداز میں ہوت سکوڑے خاموش بیٹھا رہا تم ہی بتاؤ فریدہ کوئی دیر بعد بھولی اسے پہل کرنی چاہیے تھی نا میں نے بھی یہی سنا ہے عمران سر ہلا کر بولا شادی کی درخواست مردھی کرتے ہیں دفتر میں نے محسوس کیا کہ وہ صفیہ میں دلچسپی لے رہا ہے دونوں کو چھپ چھپ کر ملتے بھی دیکھا ہمیں ایک عمارت میں رہتے تھے ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے گفتگو کرتے تھے پھر چھوڑی چھپے ملنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جبکہ صفیہ کو بھی علم تھا کہ میں تیمور سے کس قسم کا لگاؤ رکھتی ہوں پھر آچانک ایک دن صفیہ نے اعلان کیا کہ وہ بٹوارہ چاہتی ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی بھی مسالحت پر عمادہ نہ ہوئی میں ہمیشہ سے اس کی ضد پوری کرتی آئی تھی لہٰذا مجھے ہی جھکنا پڑا ہم میں علیدگی ہو گئی دشان ٹیکسٹائل میلز اور رہائشی کھوٹی میرے حصے میں آئی اور ایک جنگ فیکٹری تین بنگلو سمیت اس کے حصے میں آئی اسی طرح مختلف قسم کی جائجہ دو کا بٹوارہ ہو گیا سب کچھ ہوا لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ تیمور مجھے چھوڑ جائے گا جب اس نے مجھے اپنا فیصلہ سنایا تو میرے پیروتالے سے زمین نکل گئی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے تین دن تک خوش نہیں آیا تھا وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے مرازمائیں میری خبرگیری کرتی رہی تھی چھے ماہ پہلے کی بات ہے کوئی دنوں بعد میں نے تہیہ کر لیا اب کسی مرد کی شکل تک نہ دیکھوں گی لیکن اس کے باوجود بھی میں تیمور کے لیے بے چین رہا کرتی تھی اور کل اسی بے چینی نے مجھے ان کا تاقب کرنے پر مجبور کر دیا تھا تم خود سوچو یہ ایک طرح کی دیوانگی نہیں تھی وہ مجھ سے پہلے روانہ ہو چکے تھے چونکہ میں نے ان کی ڈگی میں ہلڈال رکھا ہوا دیکھا تھا اس لیے خیال پیدا ہوا کہ وہ ضرور ہالیڈے کیم ہی جائیں گے لیکن ڈاگ بنگلے تک پہنچنے سے قبل راہ میں کہیں بھی ان کی گاڑی دکھائی نہیں دی تھی جب ڈاگ بنگلے کے قریب رکنا پڑا اور کمپاؤنڈ میں ان کی گاڑی بھی کھڑی دیکھی تو مجھے ہوش آیا اور میری خودداری نے اسے گوارہ نہ کیا کہ تنہا ان کے سامنے جاتی اور ان پر یہ ظاہر ہو جاتا کہ میں ان کا تاقب کرتی ہوئی آئی ہوں خدا نے میری مشکل آسان کر دی یعنی تم مل گئے پھر تمہاری ذہانت نے میری جان بچائی خدا کی پناہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی یا اللہ انسان کتنا احسان فراموش واقع ہوا ہے وہ مجھے زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا سنو وہ اپنی کوشش جاری رکھے گا میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اب کوئی مرد میری زندگی میں داخل نہ ہو سکے گا اگر وہ مجھے مار ڈالے تو میرا اساسہ قانونی طور پر صفیہ کی طرف منتقل ہو جائے گا پھر دونوں شادی کر لیں گے ہرے لاحول مجال ہے آپ دیکھئے گا ایسے ایسے بہت دیکھیں عمران بول پڑا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بے جانتی مسکراد کے ساتھ بولی کوئی بہت بڑا دعویٰ نہ کر بیٹھنا ورنہ میں تم سے بھی متنفر ہو جاؤں گی یہ تیمور بڑے بڑے دعویٰ کیا کرتا تھا کہتا تھا کہ میری افسردگی برداشت نہیں کر سکتا میں مغموم ہوتی ہوں تو اس کا جگر کٹنے لگتا ہے میں اداس ہوتی ہوں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنا گلہ گھونٹ لے اور اب وہی مجھے زہر دینے پر طلع ہوا ہے پولیس کو اطلاع دے دی جائے عمران نے پوچھا نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں بیچارہ چوکیدار پھنسے گا کون یہ ثابت کر سکے گا کہ وہ تیمور کی حرکت تھی جی ہاں عمران کچھ سوچتا ہوا بولا یہ تو ٹھیک ہی کہتی ہیں آپ فریدہ خاموش ہو گئی تھی آنکھیں بھی خوشتیں ہوتو پر پپڑیاں نظر آنے لگی تھی کچھ دیر بعد اس نے ایک بار پھر عمران کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی میں تم سے مطمئن نہیں ہوں پھر بھی نہ جانے کیوں تم پر اعتماد کر لینے کو جی چاہتا ہے صرف چھے ماہ کے نہیں مجھے نوکری دے دیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا اس طرح گردن توڑ دوں گا اس گرگٹ کی کہ رنگ بدل نہ بھول جائے گا بھلا تم کیا کرو گے بس جو بھی موقع پر سوچ گئی پہلے سے کوئی پروگرام بنانے کا قائل نہیں ہوں پن کی سرخی دوڑ گئی تھی فریدہ کسی طرح بھی باور نہ کر سکی کہ وہ ایکٹنگ بھی ہو سکتی ہے ایک عرصہ تو تمہیں سمجھنے میں گزر جائے گا وہ مسکرا کر بولی مگر تم فکر نہ کرو میں تمہیں بھی آدمی بناوں گی جی عمران نے غسیل انداز میں آکھیں نکالی آدمی آدمی بناوں گی تمہیں کتے کا پلہ بن سکتا ہوں لیکن آدمی بننا میرے بس سے باہر ہے عمران نے اترنے کے نئے گاڑی کا دروازہ کھوننے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کا ٹھہرو ٹھہرو تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی آ بھی نہیں سکتی میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتا ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے جہاں رات ہوئی گاڑی روکی اور سیٹ پر گٹری بن کر پڑا رہا آخر کیوں فریدہ کی آنکھوں میں ایک بار غم کی جھلکیاں نظر آئیں آدمیت اور انسانیت سے میرا یقین اوڑ گیا ہے بڑی عجیب باتیں کیا تم نے بھی چھوٹ کھائی ہے دل پر نہیں سر پر کھائی ہے تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی خیر ختم کرو ہمیں جلد جلد شکوا آباد پہنچنا چاہیے عمران اس کی گاڑی سے اتر کر ٹویسٹر میں جا بیٹھا فریدہ کی کوٹی بڑی شاندار تھی کم از کم سول عدد کمرے ضرور رہے ہوں گے وسیع و عریض لون و عمارت کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور پھر دور تک کھیتوں کے سلسلے بکھرے نظر آتے تھے عمارت شہر کے باہر بنائی گئی تھی فریدہ نے عمران کو بتایا کہ اس کے باپ تنہائی پسند اور علم دوست آدمی تھے اس نے اسے ان کی لائبریڈی بھی دکھائی جو کم از کم دس بارہ ہزار کتب پر مشتمل تھی آپ اتنی بڑی عمارت میں تنہا رہتی ہیں عمران نے ہرس سے پوچھا نہیں سات آٹھ ملازمین بھی ہیں اپنا کوئی نہیں عمران نے ہماکت آمیز سنجیرگی سے پوچھا جس میں غم کی بھی ہلکی سی لہر موجود تھی فریدہ کچھ نہ بولی عمران پوری عمارت میں گھومتا بھیرا وہ اس کمرے میں رہتا تھا فریدہ نے ایک جگہ رکھتے ہوئے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا عمران بھی رک گیا اسے تو اندر سے بھی دیکھنا چاہیے اس نے کہا ضرور ضرور فریدہ بولی لیکن آواز سے مردہ دلی ظاہر ہوتی تھی ہینڈل گھما کر اس نے دروازہ کھولا خوب عمران کمرے میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا آدمی شوقین معلوم ہوتا ہے دیواروں پر بڑی بڑی نیم اوریاں تصویر کے فریم تھے یہ اس کا اپنا شوق تھا فریدہ بولی خود مجھے اگھٹیا پن پسند نہیں اس معاملے میں آپ نے اسے آدمیت نہیں سکھائی تھی میرا خیال ہے کہ یہ تصویر آدمیت کے ابتدائی مراحل سے تعلق رکھتی ہیں وہ مزاکانہ انداز میں مذکرا کر بولی ٹھیک ہے لیکن ایسی تصویر دیکھ کر میرا دل تو چاہتا ہے کہ سر کے بل کھڑا ہو جاؤں کیا مطلب مطلب تو خود مجھے بھی نہیں معلوم خیر ختم کرو اب میری بات سنو ملازموں کے سامنے تم بالکل کسی دوست ہی کی طرح مجھ سے پیش آوگے آپ اور جناب نہیں چلیں گے اچھا عمران سر ہلا کر بولا اور تنہائی میں جتنی عزت چاہنا کر لینا میں سمجھ گیا ایک دوست کی حیثیت سے ان دونوں سے بھی تارکھ ہوا تھا لہٰذا اب تم دوست ہی رہو گے یہ تو صرف میں ہی جانتی ہوں کہ تم میرے سیکریٹری ہو چلیے تسلیم لیکن اسے بھی نوٹ کیجئے جب بھی میرا دل چاہتا ہے نوکری چھوڑ کر بھاگ جاتا ہوں فکر نہ کرو یہ میرے دیکھنے کی باتیں ہیں کہ میں تمہیں بھاگنے دیتی ہوں یا نہیں عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا مسیری کے قریب آیا فریدہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اس جگہ چکچاپ کھڑا سامنے والی دیوار کو گھورے جا رہا تھا آپ پوری طرح آدمی نہیں بنا سکتی تھی اسے دفتن عمران نے اس کی طرف مڑے بغیر کہا کیوں کیوں وہ اس کی جانے بڑھتی ہوئی بولی بچوں کی طرح دیواریں گندی کیا کرتا تھا وہ دیکھئے عمران نے مسیری کے سرانے دیوار کی طرف اشارہ کیا کئی جگہ پہنتلتے کچھ ہنسے گسی ٹے گئے تھے ہوگا آدمی ہی کا ذہن ٹہرا فریدہ لاپروائی سے بولی عمران کچھ کہے بغیر کمرے کی دوسری چیزوں کا جائزہ لیتا رہا فریدہ اسے اکتائے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی کچھ دیر بعد وہ پھر مسیری کی طرف لوٹ گیا جیب سے نوٹ بک نکالی اور اس پر کچھ لکھتا رہا کیا کر رہے ہو فریدہ نے پوچھا یہ ہنسے نوٹ کر رہا ہوں جو دیوار پر لکھے ہوئے ہیں بھلا اس کی کیا ضرورت انہی کے سارے ایک نقش تیار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ بڑا کارساز ہے شاید اس کا دماغ پلٹ جائے کیا میں تمہیں دعا تعویز کرانے کی نلائی ہوں وہ نقش معظم تیار کر دوں گا کہ محبوب کا مرغہ بن جائے گا خضور باتیں مت کرو پچھلے سال ایک ساتھ سے بھوک کی ناک کٹوا دی تھی حالانکہ مورڈن قسم کے قلندر اس چکر میں نہیں پڑتے اچھا تو جناب آپ کیا کیا ہیں وہ اولیوں پر گنتی ہوئی الیکٹریشن اسٹینو ٹائپیس دعا تعویز کرنے والے اور کچھ اور جی ہاں اور جی ہاں پچھلی رات جناب نے ایک طرح کی سراغ رسانی بھی فرمائی تھی میں صرف مسٹر ایف رحمان کا نالائق بیٹا علی عمران ہوں ویسے جڑی بوٹیوں کے علم میں بھی خاصا دخل رکھتا ہوں کچھ لوگ مہر نفسیات بھی سمجھتے ہیں پچھلے سال ایک لڑکی کی تحلیل نفسی کرتے وقت مار بھی کھا چکا ہوں ختم کرو یہ سب سنجیدگی سے میری بات سنو میں تیمور کو تمہارے ذریعے پھر اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہوں وہ کیسے میں اسے جلاؤں گی کڑاؤں گی میں نے کل اس کی آنکھوں میں جذبات رقابت کی جھلکیاں دیکھی تھی جب میں اس سے تمہارا تعرف کرا رہی تھی وہ واپس آئے گا ضرور واپس آئے گا جواب نہیں ہے اس نوکری کا عمران سر کھجاتا ہوا بڑڑایا جواب ہو یا نہ ہو لیکن تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا تیمور کی موجودگی میں تمہارا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسے جیسے جی ہاں جیسے کیا کیا تم نہیں سمجھتے وہ چنجلا کر بولی میں دو اور دو چار کے علاوہ اور کچھ سمجھنے کی صلاحیت سے قطعی محروم ہوں تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے جیسے تم مجھے چاہتے ہو بدھو ارے باپرے عمران پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بڑڑایا کیوں کیوں جے پی ہوئی ہسی کے ساتھ اس نے پوچھا ککک کچھ نہیں عمران کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی ارے تم گھبرا کیوں گئے جی کچھ نہیں اب اس پر شرمانے کا دورہ پڑ گیا تھا ہشت بدھو وہ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی خود بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی اسے مو پھار کر یہ بات نہ کہنی چاہیے ارے وہ تو ایکٹنگ ہوگی کوئی حقیقت تھوڑے ہی ہوگی ذرا یہ تو سوچئے کہ اس نے پچھلی رات آپ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی عمران نے سرد لہجے میں کہا اسے اچھی طرح یاد رکھئے گا کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں واپس بھی آئے گا تو آپ کا خواں بن کر مسلحتاً مسالحت کرے گا فریدہ کے ذہن کو جھٹکا سا لگا جذبات کی رومیں بہ جانے کے بعد پچھلی آت والا واقعہ اس کے ذہن سے اکثر مہر ہو گیا تھا اچانک فریدہ کی آنکھ کھل گئی کو سکتا ہے وہ پیاس کی شدت ہی رہی ہو جس کے بنا پر ایسا ہوا تھا حلق خوش کھو رہا تھا میز پر رکھی ہوئی ٹائم پیس پر نظر پڑی رات کے تین بجے تھے کواب گاہ سے بغلی کمرے میں آئی ریفیجیئیٹر کھول کر پانی کی بوتل نکالی اور پھر اسے گلاس میں انیل ہی رہی تھی کہ بوتل خاص سے چھوٹ پڑی وہ فائر کی آواز تھی پھر پیہ در پیہ کئی فائر ہوئے اور سنناٹہ چھا گیا آواز کی گونج بتاتی تھی کہ فائر کسی کمرے ہی میں ہوئے تھے فریدہ کے پیروں میں کپ کپیس ہی پڑ گئی تمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے دفتن دورتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی پھر ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی وزنی چیز زمین پر گری ہو آواز رہداری سے آئی تھی وہ جی کڑا کر کے پھر خوابگاہ میں آئی تکیہ کے نیچے سے اشاریہ دو پانچ کا براؤنی پسٹول نکالا اور دروازے کی طرف پڑی رہداری کے ایک بلک کا سوچ خوابگاہی میں تھا دروازہ کھلنے سے قبر اس نے وہ بل بروشن کر دیا باہر نکلنے کی ضرورت نہیں اس نے عمران کو اوچھی آواز میں کہتے سنا اور ہینڈل کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی وہ تھوڑی دیر تک دم سادے کھڑی رہی پھر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ دوبارہ دروازے کے ہینڈل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عمران کہتا سنائی لیا اب آپ باہر آ سکتی ہیں اس نے طویل سانس لے کر دروازہ کھولا عمران رہداری میں کھڑا نظر آیا اس کے قریب بھی کوئی فرش پر اوندھا پڑا تھا عمران کی حالت سے صاف ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ اسی سے لڑتا رہا ہو لباس بے ترتیب تھا اور بال پشانی پر بکھرے ہوئے تھے یہ کیا ہو رہا تھا فریضہ نے بھرائی ہوئی حواز میں پوچھا چور پکڑا ہے عمران نے اندھے پڑے ہوئے آدمی کی طرف دیکھ کر کہا کون ہے پتہ نہیں چہرے پر نقاب ہے میں نے کہا نقاب کشائی آپ ہی کریں تو بہتر ہے میں بتاتے کیوں نہیں کونے ارے محترمہ بھی پندرہ دن ہی تو ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے کہ اتنی جلدی جان پہچان ہو سکتی ہے لوگوں سے اسے سیدھا کرو عمران جھک کر اسے سیدھا کری رہا تھا کہ فریضہ کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور اس کی چیخ نکل گئی اس آدمی نے اچانک عمران پر چاکو سے حملہ کیا تھا اور اب اس نے دیکھا کہ چاکو والا ہاتھ عمران کی گرف میں ہیں حملہ آور فرج سے اٹھنا ہی سکا تھا عمران غافل ہوتا تو شاید وہ حملہ کامیاب ثابت ہوتا عمران نے دھانا گھٹنا حملہ آور کے سینے پر ٹیک دیا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاکو اس کے ہاتھ سے اچھل کر دور جا پڑا وہ راہت نمہ کراسی حملہ آور کے حلق سے نکلی اور فریضہ مستبرانہ انداز میں چیخنے لگی چھوڑ دو عمران جانے دو جانے دو خدا کے نہیں شاید عمران اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو جانے کے بنا پر حملہ آور کی لاس سے محفوظ نہ رہ سکا تھا اچھل کر دیوار سے جاٹک رایا اور حملہ آور نے اٹھ بیٹھنے میں پھرتی دکھائی لیکن اس بار دوبارہ حملہ کر بیٹھنے کے بجائے صدر دروازے کی طرف دور پڑا تھا عمران نے بھی آگے بڑھنا چاہا لیکن فریضہ راہ میں حائل ہو گئی میں کہتی ہوں جانے دو وہ گھگی آئی جنگم کا آخری پیکٹ چھین کر بھاگا جا رہا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ جانے دو لانت ہے اسی نوکری پر میری بات سنو میں خون خرابہ پسند نہیں کرتی وہاں تمہیں بولی ورنہ دیکھو میرے ہاتھ میں بھی پسٹول ہے خدا وندہ مجھے اس منوس مرس سے محفوظ رکھیو لیکن محترمہ اگر وہ چاکو میرے سینے میں پیوس ہو جاتا تو میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں جاؤ دروازہ بند کر دو کھلا ہی رہنے دیجئے کیا فرق پڑتا ہے اوہ تو تم نے بھی اسے پہچان لیا اسی نیے درخواست کی تھی نقاب کشائی کی عمران نے کہا اور آداری کے سرے کی طرح بڑھتا چلا گیا فریضہ نے دروازہ بولٹ کرنے کی آواز سنی اور اتمنان کا ساس لیا وہ غرہت نمہ کرا سوفی صدی تہمو ہی کی تھی لاکھو آوازوں میں بھی وہ اسے پہچان لیتی خدا وندہ وہ آخر کیا کرنا چاہتا ہے اس طرح نقاب لگا کر اتنی رات گئے چورو کی طرح کیوں آیا تھا کیا اس نے عمران کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی میرے خدا اگر یہ جذبہ رقابت ہے تو پھر میرے پاس کیوں نہیں آ جاتا کیوں نہیں آ جاتا میرے مالک اب میں کیا کروں دفتن سوچتے سوچتے چونک پڑی عمران اس کے قریب ہی بدھ بنا کھڑاتا فریضہ نے اس سے نظریں ملائی اور سر جھکا لیا تھوڑی دیر تک قبرستان کا ساسکوت تاری رہا پھر عمران آہستہ سے بولا جاتے جاتے چپکے سے میرے کان میں کہتا گیا تھا کہ صبح تک رہ داری ہی میں کھڑے رہنا تم دونوں او ہاں فریضہ خوابگاہ کی طرف مڑتی ہوئی بولی آو اب نین تو کیا آئے گی پتہ نہیں وہ کیوں آیا تھا اس طرح اس نے حد تل امکان اپنے لہجے میں لا پروائی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جیسے عمران پر جاتانا چاہتی ہو کہ اسے اس کے متعلق ذرہ برابر بھی تشویش نہیں خوابگاہ میں پہنچ کر اس نے آرام کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود مسیری پر جا بیٹھی تو وہ تیمور ہی تھا عمران نے پوچھا تم نہیں پہچان سکے تھے عمران نے نفی میں سر کو جنبج دی لیکن ابھی کچھ ہی دیر پہلے تم اسی بنا پر مجھ سے اس کی نقاب کو شائی کرانا چاہتے تھے وہ کیوں آیا تھا عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دینے کی نہیں آیا تھا بھلا مجھ سے اس کی کیا رشتداری پچھلے پندرہ دنوں سے ہم جو ڈراما کھیلتے رہے ہیں یہ اسی کا رد عمل ہے اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا وہ اپنے ریائشی کمرے کا فرش کھود رہا تھا کیا بطلب آئیے میرے ساتھ میں نے اسے للکارہ تھا اور اس نے مجھ پر فائروں کی بچھار کر دی پورے چھے فائر تم کہاں تھے اسی کمرے میں اس کے آنے کے قبل ہی سے نہ نہیں دراصل وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بورڈ کرنا بھول گیا تھا تم جاگے کیسے تھے اس نے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا سوتا کون مردود ہے اس نوکلی نے تو مجھے اللو بنا رکھا ہے دن بر ڈرامے کی رہسل کرو اور رات کو اللو بن جاؤ اوہ تو تم سوتے نہیں ہو رات کو قطعی نہیں اور دن میں بھی میں نے تمہیں سوتے نہیں دیکھا نہیں میں یقین نہیں کر سکتی تم متواتر پندرہ دنوں سے جاگ رہے ہو روزانہ تین گھنٹے کی چھٹی عبادت کیلئے دیتی ہیں آپ تو تم عبادت کرنے کے بجائے سو جاتے ہو عجیب آدمی ہو تم وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی اور عمران دوسری طرف مو پھیر کر امریکی انداز میں گنگنانے لگا اللہ 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 چلو تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو وہ اٹھتی ہوئی بھولی اس کے پاس صدر دروازے کی ایک کنجی تھی میں نے اخلاقاً واپس نہیں لی تھی لیکن وہ کمرے کا فرش کیوں کھوڑ رہا تھا عمران اسے ایک کمرے میں لایا ایک کمرے میں دو دیواروں کے جوڑ کے قریب فرش کا پلاسٹر ادھڑا ہوا نظر آیا کئی جگہ دیواروں کا پلاسٹر بھی ادھڑ گیا تھا یہ کیا ہوا ہے فریدہ نے دیواروں پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا اس کے ریوالور کی گولیوں کے نشانات ہیں تم کیسے بچ گئے اس کا نشانہ تو بڑا اچھا ہے مجھے تو اس پر بھی حیرت ہے کہ تم نے اسے زیر کیسے کر لیا تھا جوڑو یہ ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی آپ کے مالیوں کو حکم دے چکا ہوں کہ پورے لون پر حل چلوا دیں صبح چھ بجے تھا ٹریکٹر یہاں پہنچ جائے گا یہ کیا کیا تم نے بیکار ضمیر پر ترکاریہ ہوگانا قوم کی سب سے بڑی خدمت ہے نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی واہ اتنا عمدہ لون تباہ کر کے رکھ دیں جانتے ہو پورے شکوہ آباد میں اتنا بڑا لون کسی بھی امارت نہیں ملے گا ہداروں روپے مہوار خرش ہوتے ہیں اس پر آپ اب تک خرش کرتی آئی ہیں میں نے اب عمدنی کی صورت پیدا کر لی ہے ٹنڈے اور بھنڈی واہ سبحان اللہ میرا تو بس چلے تو اپنا سر منوا کر مٹی کی تہہ جمعوں اور کرے لے کے بیچ ڈال دوں اللہ ما شاء اللہ ایسا ضرور کرو فریدہ جل کر بولی لیکن میں اپنا لون برباد نہیں کراؤں گی یہ بھی ڈرامے ہی کی رحصل کا ایک حصہ ہے کچھ بھی ہو یہ ناممکن ہے محترمہ عمران نے تویز ساس لی آپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ کمرے کا فرش کیوں کھود رہا تھا اور میں اس کے قادر انداز ہونے کے باوجود بھی زندہ کیسے بچ گیا آپ لون میں الچ کر رہ گئی ہیں مجھے حیرت ہے اوہ ہاں تم باتیں ہی ایسی چھیر دیتے ہو کہ زین ادھر ادھر ہو جاتا ہے نہیں آپ کو اس کی ذرہ برابر بھی تشویش نہیں ہے کہ وہ فرش کیوں کھود رہا تھا ہو سکتا ہے اس نے اپنی بچائی ہوئی رقم وہاں دفن کی ہو آدمی کتنا ہی بدل جائے لیکن نسلی خسائل کبھی نہیں بدلا کرتے اس کے باپ دادا بنیوں کی تھی زندگی بسر کرتے رہے تھے لیکن وہ یہاں سے کچھ لے جا نہیں سکا تب پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کھود نکالنے کی فکر میں تھا آپ جا کر آرام کیجئے میں خود ہی دیکھ لوں گا اور اگر وہ کوئی بڑی رقم ہوئی تو فریدہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی پھر یک بیگ اس کی آنکھیں بہت مغموم نظر آنے لگی عمران نے اس تبدیلی پر اپنے سر کو خفیش سی جمبش دی اور دوسری طرف دیکھنے لگا وہ تھنڈی ساس لے کر بولی اب مجھے اس کی طرف سے بلکل مایوس ہو جانا چاہیے میں سمجھی شاید تمہیں قتل کرنے آیا تھا ارے واہ آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں مجھے قتل کر دیتا تو آپ کو مایوس ہی نہ ہوتی ہیسی نوکری نہ آج تک دیکھی نہ سنی یا مولا مشکل کشا مدد تم نہیں سمجھتے نہیں سمجھ سکتے اس معاملے میں بلکل بدھو ہو وہاں اتملتی ہوئی بولی کس معاملے میں جب ایک بات جانتے ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں جو نہیں جانتا اسے جاننے کی کوشش کرنا میری ہو بھی ہے تمہاری ہو بھیوں سے میں تنگ آتی جا رہی ہوں اس عمارت کی چھت پر بھی مٹی ڈلوا کر کرم کر لے کی کاش کراؤں گا کیا مطلب نہیں بوجھئے ذہن پر دور دیجئے خواہ مخواہ اتنی معمولی تھی پہلی نہیں بوجھ سکتی یہ پہلی ہے کوئی وہاں سکر بولی ایک ہاتھ پشانی پر مارا اور دوسرا گال پر سمبولک پوٹری کی طرح خدا کی پناہ تو لٹریشن میں بھی دخل ہے جناب کو میلا رمیہی کو تو پڑ پڑ کر اس حال کو پہنچا ہوں اردو میں میراجی سے سرے جوبارے ملاقات ہوئی تھی میراجی آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا عورتوں کی سمجھ میں نہ آئے تو بہتر ہے ورنہ پھینکنیاں اور دست پانا سمال کر دوڑ پڑیں گی اس کی قبر کی طرف ہم یہاں کب تک کھڑے رہیں گے پہلے ہی گزارش کی تھی کہ جا کر آرام فرمائیے میں تو اللو بنی چکا ہوں عمران تم بہت اچھے ہو فریضہ نے یک با یک بہت جذباتی انداز میں کہا کم از کم تیمور تو تمہارے پیرو کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے مولا مشکل کشا عمران آکے بند کر کے بڑھ بڑھ آیا پورا ایک ماں گزر گیا ڈرامے کا رحصل خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا فریضہ کی خواہش تھی کہ عمران ہر وقت اس کے آس پاس ہی موجود رہے تیمور کا خیال اب اس کے ذہن پر کوئی خوشگوار اثر نہیں چھوڑتا تھا اس رات کے واقعے کے بعد اب تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا عمران کی صلاحیتوں پر وہ اش اش کرتی اکثر سوچتی آخری آدمی ہے یا جن پچھلے دنوں اس نے اپنے ملنے والی چند خواتین کو مدعو کیا تھا ان میں ایک صاحبہ کلاسکی رخص کی موت علمہ تھی ان سے فرمائش کی گئی کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں وہ تیار بھی ہو گئی لیکن دشواری یہ آپ پڑھی ان میں سے کسی کو بھی تبلہ بجانا نہیں آتا تھا قریب تھا کہ یہ پروگرام کینسل ہو جاتا عمران صاحب نے فرمایا اگر آپ لوگ مجھے تبلچی کے بجائے تبلہ نواز سمجھنے کا وعدہ کریں تو میں اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی لاف و گزاف فرمائی کہ رقاس خاتون کو تاوا آ گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کتھک ناچے گی عمران نے لاپروائی سے شانیں جھٹکائے تھے اور تبلے کی جوڑی سمال کر بیٹھ گیا تھا اور پھر بول اور تال ساتھی چلتے رہے تھے باک کمال سیکریٹری ہاتھ آیا ہے انہیں یک زبان ہو کر کہنا پڑا تھا وہ اکثر سوچتی یہ چھ ماہ بعد جانے کی دھمکی دیتا رہتا ہے چلا گیا تو کیا ہوگا کیسی ویران ویران سی زندگی ہوگی کیسی گھٹن سے دوچار ہونا پڑے گا اس وقت ہی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ عمران کمرے میں داخل ہوا میں ذرا شہر تک جانا چاہتا ہوں اوہ تو تم بھی جا رہے ہو کیوں نہ ساتھی چلے میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے میں دراصل دو تین گھنٹے کی چھٹی چاہتا ہوں یعنی میرے ساتھ نہیں جانا چاہتا عمران نے چونگم کا پیکٹ پھارتے ہوئے سر کو ازباتی جمعش دی ان دو تین گھنٹوں میں کیا کرو گے جو میری موجودگی میں ناممکن ہوگا یہ تو صرف میں اپنے سیکریٹری کو ہی بتا سکوں گا میں اپنے سیکریٹری سے پوچھ رہی ہوں مالک کے رازوں کا امین بننا سیکریٹری کے فرائز میں داخل ہے لیکن سیکریٹری کی راز جوئی کسی طرح بھی مالک کا حق نہیں آخر اب تم اتنی اقلمندی کی باتیں کیوں کرنے لگے ہو شامت کیا مطلب شامت کا مطلب شامت ہی ہوتا ہے سیکریٹری فریدہ نے وارننگ کے سے لہجے میں کہا یس مدام میں تمہارے ساتھ چلوں گی اوکے مدام عمران کے لہجے میں بے بسی تھی فریدہ ہس پڑی اور عمران کا شانہ تھپکتی ہوئی بولی تمہاری ادم موجودگی میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کسی جانب سے ایک گولی آئے گی اور میرے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹنے لگے گا میں آپ کے لئے مغموم ہوں مدام یہ مدام مدام کی رٹ کیوں لگا رکھیے دوستانہ رویہ کا مظاہرہ تو صرف دوسروں کی موجودگی میں کیا جانا تیہ پایا تھا تم سچ بچ بددو ہو وہ جنجلا گئی مجھے اس کا اطلاف ہے اگر بددو نہ ہوتا تو کبھی کا اس نوکری سے محروم ہو چکا ہوتا اچھا بس ختم میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ پھر وہ ایک گاڑی ہی میں شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے فریدہ ڈرائف کر رہی تھی اور عمران اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا آج تمہارا موت کچھ خراب نظر آ رہا ہے فریدہ نے اس سے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے مدام ایک بات بتاؤگے پوچھئے تمہارے ذہن میں میرا کیا مقام ہے وہی جو اس سیکریٹری کے ذہن میں اپنے مالک کا ہونا چاہیے اور جو ہم ایک ڈرامے کی رہسل کرتے رہے ہیں جی ہاں وہ ڈرامے کی رہسل ہے میں سمجھتی تھی شاید تمہیں سے حقیقت سمجھنے لگے ہو بے وقوف ضرور ہوں لیکن اتنا بھی نہیں اچھا فرض کرو اگر تمہیں سے حقیقت ہی سمجھنے لگو تو کیا ہو میرا مقام پاگل خانہ ہوگا نہیں ایسی بات نہ کہو فریدہ کے لہجے میں درد تھا پھر عمران کچھ نہ بولا فریدہ بھی خاموشی سے اسٹریرنگ کرتی رہی وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اس قسم کی گفتگو نہ کرنی چاہیے اچھا میاں عمران اگر میرے تلوے نہ چاٹو تو بات ہے پھر اسے حالات کی ستم ضریفی پر ہنسی آنے لگی اس نے سوچا تھا کہ عمران کو مورا بنا کر تیمور کو پھر اپنی زندگی میں واپس لائے گی لیکن وہ رفتہ رفتہ تیمور سے متنفر ہوتی گئی اور عمران اس کی جگہ لیتا گیا لیکن خود عمران بلکل ٹھس نظر آ رہا تھا وہ حضب اداعہ سب کے سامنے اس سے برابری کا برطاؤ کرتا اور تنہائی میں ایک نیاز مند قسم کا سیکریٹری نظر آنے لگا تھا اور تنہائی میں ایک نیاز مند قسم کا سیکریٹری نظر آنے لگتا اس کی تمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح دھپ پر لائے تم نے مجھے آج تک نہ بتایا کہ تیمور کمرے کا فرش کیوں کھود رہا تھا اس نے کچھ دیر بعد عمران سے پوچھا میں سمجھ ہی نہ سکا اس چکر کو تین فٹ کی گھرائی تک کھدائی کر ڈالی لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ لگا میرا خیال ہے کہ پلاسٹر کے نیچے ہی کوئی چیز تھی جسے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا میں سمجھا شاید اسے نہیں ملی اللہ رحم کرے میری عقل پر پھر بھی مجھے محتاط رہنا چاہیے فریدہ بولی میرے نیئے وہ ایک مستقل خطرہ بن گیا ہے عمران کچھ نہ بولا فریدہ نچلا ہوں اور داتوں میں دبائے ورلسکرن پر نظر جمائے رہی کچھ دیر بعد اس نے پھر عمران کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کی تم کیا سوچ رہے ہو یہ نہ پوچھا کیجئے کیوں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں سوچا کرتا ہوں انہیں زبان پر تو لا سکتا نہیں اچھا فریدہ چاہ کی بھلا میں بھی سنوں زبان پر لا ہی نہیں سکتا آخر کیوں میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وہ کیسی ہی باتیں کیوں نہ ہوں میں انہیں سنوں گی سنجیدگی سے سنوں گی خواہ وہ باتیں میرے خلاف ہی کیوں نہ ہوں عمران تھنڈی سانس دے کر بولا مجھے وہ بقری کا بچہ یاد آ رہا ہے جو ایک بار میری گاڑی کی لپیٹ میں آ کے مر گیا تھا ہم وہ ایک بے کھول گئی کتنا دردناک مندر تھا بلکل اسی طرح مر گیا تھا جیسے آپ ناخنوں پر جو مارتی ہیں بکواس مت کرو تم نے مجھے کب جو مارتے دیکھا وہ چنچنائی تو پھر وہ کوئی اور خاتون رہی ہوگی میری یاد آتھ بلکل واہیات ہو کر رہ گئی ہے کیا تم کسی وقت بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کر سکتے دیکھو یہ شام کتنی خوشگوار ہے ہر شام خوشگوار ہوتی ہے مجھے اپنی کوئی ایسی شام یاد نہیں جو ناخوشگوار رہی ہو لیکن ٹھہریئے شاید میں غلط کہہ رہا ہوں میرے لیے وہ شامیں بڑی ناخوشگوار ہوتی ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ سوندے سوندے بھنے ہوئے چنیں چباؤں لیکن دیرہ کسی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں ان کی دستیابی ناممکن ہوتی ہے بہتر ہے خاموش رہو فریدہ برا سمو بنا کر بولی عمران نے اپنے ہوت سکتی سے بھیچ لیے اکب سے کسی تیز رفتار گاڑی نے آگے نکل جانے کیلئے ہورن دیا فریدہ نے راستہ دیتے ہوئے رفتار کم کر دی ایک بڑی تھی اسٹیشن وینگن برابر سے نکل کر آگے بڑھتی چلی گئی لیکن کچھ دور جا کر اس طرح اچانک رک گئی کہ کچھے پر اترے بغیر فریدہ اپنی گاڑی آگے بڑھا ہی نہ سکتی کاش میں ڈرائف کر رہا ہوتا عمران بڑھ بڑھ آیا فریدہ نے ہون دیا اگلی گاڑی کی ڈرائیور والی سیٹ سے ایک ہاتھ نے اشارہ کیا کہ وہ گاڑی نکال لے جائے ایڈیٹ وہ دانت پیس کر بڑھ بڑھ آئی اور گاڑی کے رفتار کم کر دی ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ عمران کا ہاتھ اس کی بغلی ہولسٹر کی طرف گیا ہے پورے بریک لگائیے دیرے لب بڑھ بڑھ آیا اور فریدہ کی گاڑی دوسری گاڑی سے تقریباً بیس گز کے فاصلے پر رنگ گئی اسٹیشن ویگن کی ڈرائیور والی سیٹ سے ایک مفلوک الحال سا آدمی اتر رہا تھا قریب آ کر اس نے لجاجس سے کہا ایکسیلیٹر وائر کی گھنڈی نکل گئی ہے ارے تو دھکر اگا کر گاڑی سڑک کے نیچے اتار لے جاؤ عمران نے کہا میں یہی کرتا جناب لیکن میرے شان درست سے پھٹے جا رہے ہیں تنہا ہو جی ہاں جناب اچھی بات ہے عمران گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترتا ہوا بولا میں تمہاری مدد کروں گا فریدہ خاموش بیٹی رہی ہے وہ سوچ رہی تھی یہ شخص چاہد ہی اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل سکے اتنے دنوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تھی لیکن ابھی تک تو سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کی جگہ اور کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کس دماغ کا آدمی ہے ابھی کچھ ابھی کچھ اور پل پل رنگ بدلتا رہتا ہے عمران اسٹیشن ویگن کے قریب پہنچ چکا تھا مفلوک الحال آدمی ڈرائیور کی سیٹ کی طرف چلا گیا گاڑی کا پچھلا دروازہ بند تھا اس میں شیشے نہیں تھے دفتن فریدہ کی نظر گاڑی کے اگلے دروازے کی طرف اڑ گئی جس سے ایک آدمی چوروں کے سے انداز میں برامت ہوا تھا اس کے بعد ہی دوسرا نکلا پھر تیسرا وہ اس مفلوک الحال آدمی کی زبانی سن چکی تھی وہ تنہا ہے آخر اس غلط بیانی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اچانک وہ چیخ اٹھی عمران ہوشیار بیق وقت چار آدمی عمران پر ٹوٹ پڑے تھے فریدہ کی دان اس میں سے شاید ہولسٹر سے روالور نکال لینے کا بھی موقع نہ مل سکا ہو وہ بے سو حرکت اپنی سیٹ پر بیٹی رہی سڑک سنسان پڑی تھی حملہ آوروں میں سے ایک دیکھتے ہی دیکھتے اچھل کر سڑک کے نیچے جا گرا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا ان حملہ آوروں میں وہ مفلوک الحال آدمی بھی شامل تھا جس نے ایکسیلیٹر کی خرابی کی کہانی سنائی تھی ایک کاشر دیکھ کر بقیہ تین آدمیوں پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا لڑتے ہوئے وہ سڑک سے نیچے اتر گئے ورنہ فریدہ ان پر اپنی گاڑی چڑھا دینے کی کوشش کرتی وہ سڑک کے نیچے اتر آئی سامنے پھتر کی ٹکڑوں کا ڈھیڑ نظر آیا بس پھر کیا تھا بلکل مجنونوں کے سے انداز میں ان پر پھترہ ہو کرنے لگی مادام مادام دفعہ تنس نے امران کی آواز سنی برائے کرم گاڑی میں بیٹھی یہ پھتر پہچان پہچان کر نہیں لگتے فریدہ کو جیسے ہوش آ گیا واقعی یہ ہماکت ہی تو تھی اگر کوئی امران کی کھوپری پر جا بیٹھتا تو ڈروپ سین ہی ہو جاتا اب اس کے مقابلے پر دو ہی رہ گئے تھے تیسرا بھی ایک جگہ اندھے مو پڑا نظر آیا ان دونوں کے حملے پہلے سے بھی شدید ہو گئے تھے اچانک ایک کی کنپٹھی پر امران کا بھرپور ہاتھ پڑا اور وہ بھی ڈھر ہو گیا اب صرف وہ مفلوق الحال آدمی باقی رہ گیا جس نے ان سے گفتگو کی تھی فریدہ نے دیکھا کہ وہ سٹیشن ویگن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا ہے امران نے جھبٹ کر ٹانگ ماری اور وہ چھل کر مو کے بل سڑک پر جا پڑا دوسرے ہی لمحے میں امران نے بھی اس پر چھلانگ لگائی اور دبوش کر بیٹھ گیا شروع سے اب تک کی کاروائیوں میں دو منٹ سے زیادہ صرف نہ ہوئے ہوں گے فریدہ تیدی سے ان کے قریب پہنچی تو تھی لیکن کچھ بول نہ سکی کہتی بھی کیا اس کا ذہن تو اس بری طرح منتشر ہوا تھا کہ آنکھوں کے سامنے دھن سی شا گئی تھی اور یہ سب کچھ کسی ڈرون خواب کی طرح احساسات کو چھوٹا ہوا گدرتا چلا جا رہا تھا امران نے اپنے شکار کو گربان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کرتے ہوئے کہا صرف ایک شرط پر میں تمہیں بخش سکتا ہوں کہ کیا وہ حق لیا ان تینوں کو اٹھوانے میں میری مدد کرو کہ کروں گا وہ حبتہ ہوا بولا یہ یہ تو پوچھو کہ یہ لوگ ہیں کون فریدہ بول پڑی کوئی بھی ہوں مجھے کیا میں تو ان تینوں کی مومیاں ہی نکالوں گا مفلوق الحال نے ان تینوں بے ہوش آدمیوں کی ٹانگا ٹولی کرا کے انہیں اسٹیشن وینگن کے پچھلے حصے میں بار کرایا اور پھر اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا جیسے امران کے دوسرے حکم کا منتظر ہو دیکھو امران اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر محبت آمی اس لہجے میں بولا میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا اور ان الفاظ کے اختتام پر اس کا ہاتھ شانے سے اٹھ کر اس زور سے کنپٹی پر پڑا کہ سر گاڑی سے جا ٹکرایا اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی اپنے ساتھیوں کے برابر لیٹا نظر آیا اب کیا کرو گے فریدہ ہاپتی ہوئی حق لائی اب آپ اپنی گاڑی میں چلیں گی اور میں اسٹیشن وینگن کو لے جاؤں گا کہ کہاں لے جاؤں گے آپ رونیک میں میرا انتظار کریں گی شہر پہنچ کر سیدھا رونیک جائیے گا اور ڈائننگ ہال میں بیٹھئے گا کسی الہیدہ کیبن میں نہیں ورنہ ذمہ داری مشپن نہ ہوگی کس بات کی ذمہ داری وقت نہیں ہے جلدی کیجئے اگر کوئی ادھر آنے کے لیا تو کھیل بگڑ جائے گا امران اسٹیشن وینگن کی طرف جھپٹتا ہوا بولا فریدہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امران کرنا کیا چاہتا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے کرنا بھی چاہیے یا نہیں وہ تو اس وقت اس جگہ سے ہٹی تھی جب اسٹیشن ویگن سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی تھی کس ووال میں پڑ گئی اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سوچا پتہ نہیں یہ لوگ کون تھے ضروری نہیں تھا کہ تیمور ہی کے آدمی ہوتے امران ابھی تک اس کے نہیں اجنمی تھا کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی اس کے بارے میں کون جانے وہ ایسے ہی لوگ رہے ہو جن سے پہلے کبھی امران کا جھگڑا ہوا ہو تو کیا اب وہ ان بےہوش آدمیوں کو پولیس کے حوالے کر دے گا لیکن اس کے لڑنے کا انداز خدا کی پناہ بلکل ایسا لگتا تھا جیسے وہ محض تفریق قسم کی چھڑ چھاڑ ہو رہی ہو قطعی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایسے آدمیوں میں گر گیا ہو جو اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہوں یہ عجیب و غریب آدمی بس اتفاق انہات لگ گیا تھا اور اب اسے کسی قسمت پر بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی حد ہو گئی کہ وہ اس کے ماضی کے مطالق بھی کچھ معلوم کرنے کی خواہش نہیں رکھتی تھی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچتی تھی کہ اب اسے اس کی زندگی سے نکل جانے کا موقع نہ ملنے پائے دونوں گاڑیاں تیزی سے راستہ تیہ کرتی رہی فریدہ کو اس نے ہوتیل رونیک جانے کا مشورہ دیا تھا لہذا شہر کے قریب ان کی راہیں الگ ہو گئیں پھر رونیک پہنچ کر وقت گداری کے لیے اس نے چائے منگوائی تھی اور پیالی بھر کر اسے تھنڈی کرتی رہی تھی اغبار کھول لیا تھا اور جب چائے بلکل ہی تھنڈی ہو گئی تھی تو اس نے ویٹر کو بلا کر دوسری چائے لانے کو کہا تھا تھک گئی انتظار کرتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹا گدر چکا تھا اور پھر وہ جنجلات میں مبتلا ہو گئی لاو بالی آدمی ہیں پتہ نہیں کہاں رہ گیا اس قسم کے واقعات کے بعد وہ رات کو تنہا واپس جانے کی ہمت نہ کر سکتی کیونکہ وہ سڑک عموماً سنسان ہی پڑی رہا کرتی تھی پھر اس نے سوچا کہیں وہ کسی دوسری مشکل میں نہ پڑ گیا ہو ساتھ بچ گئے وہ اکیلی بیٹھی پور ہوتی رہی اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ ڈائننگ ہال سے اٹھ کر اور کہیں نہ جائے بڑھتے ہوئی اکتہت نے بلاخر اسے اٹھا ہی دیا اور وہ کاؤنٹر کی طرف آئی اور فون پر گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگی دوسری طرف سے خان سامہ نے کال کا جواب دیا تھا عمران صاحب کہاں ہیں اس نے پوچھا ابھی کچھ دیر ہوئی ان کا فون آیا تھا انہوں نے کہا تھا اگر آپ ان کے بارے میں پوچھیں تو آپ سے کہہ دیا جائے جہاں ہیں وہیں انتظار کریں وہ خود تو نہیں آئے تھے فریدہ نے پوچھا جی نہیں اچھا اس نے سلسلہ منقطع کر کے طویل سانس لی تو وہ جانتا تھا کہ میں گھر فون ضرور کروں گی اس نے سوچا کتنا جاکتا ہوا ذہن رکھتا ہے کس قسم کا آدمی ہے ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کی بنا پر وہ اس کی نیت پر شبہ کر سکتی وہ پھر اپنی میز کے قریب آ بیٹھی یہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دیر سے بیٹھے ہوئے تھے وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ بیچارے تشویش میں پڑ گئے ہیں پھر ٹھیک ساڑھے سات بجے عمران کی شکل دکھائی دی تھی لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی اس شہر میں وارد ہوا ہو اس کے پیچھے ایک پورٹر بڑا سا سوٹ کیس اٹھائے ہوئے چل رہا تھا کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس نے اس کی طرف دیکھا تھا اور لہک کر اس کی طرف دوڑا چلا آیا تھا کیا قصہ ہے؟ وہ اسے نیچے سے اوپر تک دیکھتی ہوئی آہستہ سے بھولی گھر سے چلے تھے تو یہ لباس تو نہیں تھا ہم دونوں آج رات یہیں ٹھہریں گے عمران بولا دبل بیڈ والا روم لے رہا ہوں مسٹر اور میسیس جعفری مبارک ہو وہ مسکرائی اور پھر کچھ دیر بعد وہ ہوتل کے ایک کمرے میں منتقل ہو گئے تھے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فریضہ نے پوچھا تھی ضرورت اب آپ گھر فون کر دیجئے کہ رات کو شہر ہی میں رہیں گی میں فون کر دوں گی لیکن تم وجہ بھی تو بتاؤ دشمن کا آخری حربہ خطرناک ہوگا کون دشمن؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ لوگ کون تھے؟ معلوم کیا جائے گا کہ وہ کون ہیں لیکن وہ صرف مجھے کھینچ لے جانا چاہتے تھے آپ اپنی گاری ہی میں بیٹھی رہ جاتی پھر آپ کو گھر واپس جانے پر مجبور کیا جاتا کوئی پرانی دشمنی؟ اگر وہ کسی پرانی دشمنی کا معاملہ ہوتا تو یہاں آپ کی موجودگی ضروری نہ ہوتی بھلا آپ کیوں گھر سے باہر رات گزارتیں؟ کچھ بھی ہو میں تو بہت خوش ہوں فریدہ بولی دھول دھپے سے بہت دلچسپی ہے آپ کو یہ بات نہیں ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی اور عمران بغلے جھاکتا ہوا بولا میری عدم موجودگی میں آپ دروازہ بند کر کے بیٹھیں گی کسی کے نئے بھی دروازہ نہیں کھولیں گی وغیرہ وغیرہ تو کیا تم چلے جاؤگے؟ وہ آنکھیں نکال کر غرائی جانا ہی پڑے گا عمران تھنڈی سانس لے کر بولا کیوں؟ دشمن آپ کو تو بخش سکتا ہے لیکن مجھے نہیں میں بھی مروں گی تمہارے ساتھ فکر نہ کرو لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ارے باپرے عمران پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا میری طرف دیکھو عمران نے احمقان انداز میں پلکے جھپکائیں یہ خیال درست سے نکال دو کہ تم چھے ماہ کے بعد پھر خانہ بدوشی کی زندگی شروع کر دو گے یہ تو ناممکن ہے مستقل طور پر کسی دوسری قسم کی زندگی مجھے ٹی بی کا شکار بنا دے گی فیملی ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا خانہ بدوشی کی زندگی اور کتوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی ہو لیکن دنیا کی زیادہ تر آبادی کتوں ہی کتنا زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے کچھ کو تو پالتو بنا لیا جاتا ہے اور کچھ آزادی سے کم از کم بھوک تو سکتے ہیں میں دوسری قسم کے کتوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں سیاست نہ بھگارو وہ برا سا مو بنا کر بولی چھے ماہ کے نئے پل تو گیا ہوں کیا پریشانی ہے پھر وہ کچھ نہ بولی مو پھلائے بیٹھی رہی تھوڑی دیر بعد عمران نے کہا کھانے کیلئے فون کروں اتنی ورزش کے بعد بھوک کھل جانا کوئی تاجب کی بات نہیں اپنے لئے منگوالو میں نہیں کھاؤں گی دہجے میں جلاہت پر قرار تھی تب پھر مجھے بھی بھوکا مرنا پڑے گا کیوں تم کیوں وہ چھے ہی ماہ کے لئے صحیح لیکن وفادار نسل سے تعلق رکھتا ہوں تم بکواز بند نہیں کروگے بھوکے ہی بھونکتے ہیں پیٹ بھرے نہیں میں کہتی ہوں خاموش ہو جاؤ وہ جلاہ کر کھڑی ہو گئی اسے سچمچ غصہ آ گیا تھا آدھی تھی ناز برداریوں کی خود تیمور اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا اس کی کہی ہوئی بات صحیح ہو یا غلط کبھی تردید کی ہمت نہیں کرتا تھا عمران نے سکتی سے ہونٹ بھیچ لیے اور اپنے دہنے پیر کی جوتے کی نوک کو اس طرح گھورے جا رہا تھا جیسے اس سے پھل جڑیاں چھوٹنے کی توقع پوری نہ ہو سکی ہو تم خود کو کیا سمجھتے ہو فریدہ کا پارا چڑھتا ہی جا رہا تھا دوسروں کے سامنے دوست اور ترہائی میں سیکریٹری عمران نے پہلے ہی کیسے لہجے میں جواب دیا قطعی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ غیض و غضب کے اس مظاہرے سے ذرہ برابر بھی متاثر ہوا ہو تم مجھے پاگل بنا دوگے وہ کچھ دیر گھورتے رہنے کے بعد مضمل سی آواز میں بولی اور پھر بیٹھ گئی نجا نے کیوں یک بیک اس کا غصہ فرو ہو گیا تھا اور ذہن پر ایک غم انگیسی سی مسلط ہو گئی تھی کوئی دیر بعد اس نے کہا کھانے کی نیئے فون کر دو جو مناسب سمجھو منگواؤ آپ بھی کھائیں گی نا کھا لوں گی اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا پھر انہوں نے خاموچی سے کھانا کھایا تھا اور فریدہ اونے لگی تھی کہ کیوں یہ کیا ہو گیا ہے مجھے نیند کیوں آ رہی ہے اس نے جمعی لے کر کہا پچھلی رات آپ سوئی کب تھی تو تم کیا جانو بوڈی گارڈ کے بھی فرائض انجام دے رہا ہوں آج کل میری خوابگاہ میں جھانکا بھی کرتے ہو وہ آنکھیں نکال کر بولی مجبوری کیسی مجبوری ہے عمران کچھ نہ بولا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے پوچھا جس کوٹی میں آپ رہتی ہیں وہ کب تعمیر ہوئی تھی بہت چھوٹی سی تھی میں میرے ڈیڈی تنہائی پسند آدمی تھے اس لیے انہوں نے وہ جگہ منتخب کی تھی تیمور کب سے آپ کی ہاں ملازم تھا مطلب یہ کہ آفیس میں کب سے کام کر رہا تھا پانچ چھ سال ہوئے ہوں گے عمارت میں قیام کی غرصے کب آیا تھا ڈیڈی کے انتقال کے بعد سے پھر اس نے محسوس کیا کہ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا ہے تھوڑ دیر بعد اس نے پوچھا کیا آپ کو عمارت میں کسی تیخانے کا علم بھی ہے ہاں ہاں آپ ڈیڈی نے کچھ حصے میں تیخانے بھی بنوائے تھے لیکن میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تیخانے کے نام ہی سے گھٹن محسوس کرنے لگتی ہوں یہ تو جانتی ہی ہوں گی کہ تیخانوں کا راستہ آپ کی خوابگاہ سے بھی ہے نہیں نہیں میں خطہ ہی نہیں جانتی کیا آپ ہی اس کمرے کو استعمال کرتی رہی ہیں ہمیشہ سے نہیں وہ ڈیڈی کی خوابگاہ تھی ہم عمران سر ہلا کر رہے گیا تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو اس قسم کی معلومات حاصل کیے بغیر میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکوں گا تو کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ مجھے سچمچ مار ڈالنا چاہتا ہے ڈاگ بنگلے والی رات یاد ہے نا آپ کو ہاں لیکن یہ تو بتاؤ کیا وہ زہر ساتھ لیے پھرتا ہے اسے تو علم نہیں تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں بعض لوگ اپنے مرنے کا سمان ساتھ ہی رکھتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ بعض لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی چیز اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں جس سے دوسروں کی اپنی زندگی کا خاتمہ فلفور کیا جا سکے میں اب بھی نہیں سمجھی جتنا میں فی الحال جانتا ہوں اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھا سکوں گا بس ختم کرو وہ ہاتھ اٹھا کر بولی مجھے نیند آ رہی ہے تم بھی سو جاؤ فریدہ کی ہونٹوں پر نشیلی سی مسکرہ ہٹی میں بھی سو جاؤں گا عمران بڑھ بڑھ آیا وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا فریدہ بستر پر بیٹھی اسے گھرے جا رہی تھی اور وہ سر جکائے کو سوچ رہا تھا فریدہ کو سچمچ نیند آ رہی تھی اور عمران کو گھرنے کے لیے رہ رہ کر اسے اپنی آنکھیں پھار دیں پڑتی تھی تم کیا سوچ رہے ہو بلاخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا یہی کہ میں کل اسی وقت کیا سوچ رہا تھا وہ دیر لب پتہ نہیں کیا بڑھ بڑھاتی ہوئی لیڑ گئی خود اسے بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ کیا کہہ رہی تھی نیند کے شدید ترین غلبے کے تحت وہ فوراں ہی گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی دوبارہ آنکھیں کھننے پر اس نے محسوس کیا تھا جیسے اس کا بستر خلا میں تیر رہا ہو فلم الادین والے جادوی قارین کی طرح کانوں میں کچھ ایسی آوازیں بھی پڑھ رہی تھی جیسے اڑتے ہوئے قارین کی پسمندر موسقی کی لہرے ہوں پھر آہستہ آہستہ موسقی کی لہرے موٹر کے انجن کی آواز میں تبدیل ہوتی گئیں اب آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی اور وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کسی گاڑی میں سفر کر رہی ہے لیکن چاروں طرف اندھیرہ تھا وہ اٹھ بیٹی اور اندھیرے میں بستر کو ٹٹولنے لگی بستر تو خاصہ آرام دے اور کشادہ تھا سرد ہوا کے تھپیڑے جسم سے ٹکرا رہے تھے دفتن اسے پیدر پیتین چھیکے آئیں اور اندھیرے میں ایک نرم سی آواز ابری کوئی کہہ رہا تھا محترمہ اگر آپ بیدار ہو گئی ہوں تو متفکر نہ ہوں مسٹر عمران کی ہدایت پر آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے جایا جا رہا ہے وہ کچھ نہ بولی خاموش بیٹی گہری گہری سانسے لیتی رہی یہ عمران خدا کی پناہ لیکن وہ تو ہوتل رونیک کے کمرے میں سوئی تھی اور عمران بھی وہاں موجود تھا ذہن پر زور دیتی رہی لیکن یاد نہ آسکا کہ وہ اس دوران جاگی بھی ہو پھر وہ اس گاڑی میں کس طرح پہنچی آنکھیں مل مل کر اندھیرے میں گھورتی رہی کوئی بڑی گاڑی تھی کیونکہ کئی کھڑکیوں سے تاروں بھرا آسمان نظر آ رہا تھا عمران وہ بھرائی ہوئی آواز میں کراہی وہ تشریف نہیں رکھتے محترمہ نرم لہجے میں جواب ملا وہ کہاں ہے غالباً ان سے وہیں ملاقات ہو سکے جہاں ہم جا رہے ہیں تم کون ہو ان کا اور آپ کا بہی خواہ ہم دونوں دوست ہیں مطرمہ فریدہ کا دل چاہا کہ وہ اسی سے عمران کے بارے میں کچھ معلوم کرے لیکن پھر اسے نامناسف سمجھ کر خاموشی رہی ویسے وہ بستر سے اتر کر ایک کھڑکی کے قریب آئی تھی اور باہر دھن لکے میں آنکھیں پھاڑنے لگی تھی دور دور تک کسی امارت کا نام و نشان نہیں تھا ملگجے سے اندھیرے میں دو پیکر درخ خاموش کھڑے تھے لیکن وہ خود سات کیوں نہیں ہے اس نے سوچا پھر وہ موجودہ حالات پر غور کرنے لگی کب تک یہ صورتحال رہے گی اگر تیمون اس کی زندگی کا خواں ہے تو کب تک بچتی رہے گی آخر عمران کرنا کیا چاہتا ہے اس نے اس سے کہا تھا کہ اس خچے کے بارے میں پولیس کو اترہ دے دے لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا تھا تو پھر کیا وہ خود قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتا ہے یہ کسی طرح بھی مناسب نہ ہوگا پھر وہ کیا کرے وہ اس کی سنتا کب ہے پھر اسے یاد آیا کہ رونیک میں اس نے امارت کے تیخانوں کے متعلق پوچھا تھا اور اسی سے اس کی اطلاع ملی تھی کہ تیخانوں کا ایک چور دروازہ خود اس کی خوابگاہ میں بھی موجود ہے وہ اس سے بے خبر تھی اس کے باپ نے کبھی اسے نہیں بتایا تھا بہرحال اس کا مطلب یہ تھا کہ امران اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر چکا ہے کون کسی کی نہیں اتنا کرتا ہے پھر کیا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بھی اس سے لگاؤ رکھتا ہے کچھ لوگ ذرا مشکل ہی سے کھلتے ہیں سبر و زب سے کام لینا پڑے گا دفتن اس نے محسوس کیا کہ گاڑی کی رفتار کم ہو رہی ہے وہ سمجھی تھی شاید اب رکھی جائے گی لیکن پھر جھٹکے لگنے لگے غالباً وہ کسی کچھے راستے پر موڑی گئی تھی اس نے جھنجلا کر کہا کیا وہ محفوظ مقام شہر سے باہر ہے بس مطرمہ آواز آئی پہنچے ہی سمجھیے راستہ یقیناً دشوار گزار تھا کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گاڑی الٹھی جائے گی خدا خدا کر کے ایک جگہ رکھی کچھ دیر سنناٹا رہا پھر گاڑی کا ایک دروازہ آواز کے ساتھ کھلا اور اس سے نیچے اترنے کو کہا گیا وہ اندازے سے اپنا لباس درست کرتی ہوئی گاڑی سے نیچے اترائی جینگرو کی جھائیں جھائیں سے فضاء گونج رہی تھی گاڑی کا انجن بند ہوتے ہی ایسا محسوس ہوا تھا جیسے یہ جھائیں جھائیں انجن ہی کی آواز کی نہ ختم ہونے والی ہلکی سی باز گشت ہو ہمراہی نے ٹارچ روشن کی اور فریدہ اس کے پیچھے چلنے لگی گاڑی سے صرف وہی اترا تھا وہ اندازہ نہ کر سکی کہ گاڑی میں کوئی اور بھی ہے یا نہیں کچھ دور چلنے کے بعد وہ درختوں کے جھنڈ میں گھری ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت کے قریب پہنچے اور فریدہ چونک پڑی اوہو تو کیا ہم علیپور میں ہیں اس نے کہا جی ہاں مطرمہ یہ عمارت جانی پہچانی تھی کیوں نہ ہوتی خود اس کی ملکیت تھی علیپور کی دہی جائداد بھی اسی کے حصے میں آئی تھی اپنے بنوائی تھی کبھی کبھی آرام کرنے وہ یہیں آیا کرتے تھے عمارت کی کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھی فریدہ نے عمران کو علیپور کی جائداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا پہلے اسے حیرت ہوئی پھر عمران پر غصہ آنے لگا آخر اس طریق کار کی کیا ضرورت تھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیروں سے چل کر تو رونیکس سے باہر آئی نہ ہوگی اگر ایسا نہ ہوتا تو خود اس طرح بحالت سفر پا کر اسے حیرت کیوں ہوتی یقیناً کھانے میں کوئی نشاور چیز تھی فوراں ہی تو نیند آنے لگی تھی لیکن عمران پر اس کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا تھا انہوں نے جو کچھ بھی کھایا تھا ساتھی کھایا تھا پھر عمران تشریف لے چلیے محترمہ ساتھی نے کہا اور وہ چونک پڑی اندر پیٹرومیکس لیمپ روشن تھا وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم ہل کر رہ گیا ہو تیمور سامنے کھڑا اسے مزاکانہ انداز میں گھورے جا رہا تھا ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت تھی اس کا کیا مطلب فریدہ آپے سے باہر ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے محترمہ فریدہ کہ میں جہاں سے چاہوں آپ کو اس طرح اٹھوا مانگواؤں شٹ اپ غصے کی زیادتی کی بنا پر اس کے علاوہ اور کچھ زبان سے نہ نکل سکا آج دل کا بخار نکال لیجئے پھر موقع نہ ملے گا میں تم جیسے چھچورے اور کمینے پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں گی نمک کھایا ہے میں نے آپ کا وہ ڈٹائی سے ہس کر بولا اس لیے میں کوئی غصتاخانہ جملہ زبان سے نہیں نکال سکوں گا میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی کہ یہاں سے فوراں واپس چلی جاؤں محترمہ نہ آپ اپنی خوشی سے آئی ہیں اور نہ اپنی خوشی سے جا سکیں گی آپ خود سوچئے کہ آپ کو وہاں سے لانے میں کتنی دشواری پیش آئی ہوگی کلورو فارم سنگایا گیا ہوگا پھر دو آدمیوں نے آپ کو سٹریچر پر اٹھا کر ایمبولنس گاڑی تک موچایا ہوگا اوہ تو اس طرح وہ دات پیس کر رہ گئی ظاہر ہے ایک بھرے پورے ہوتل سے اٹھا لانے کی نہیں اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی سفید لبادوں میں ملبوس میل نرسوں نے آپ کو سٹریچر پر اٹھایا تھا اور سرکاری ایمبولنس گاڑی تک لائے تھے امبران کہاں ہے فریدہ نے بے ساختہ پوچھا کون کسی کا ہوا ہے معترمہ اس نے ایک فوری خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مشورہ دیا ہوگا کہ آپ رونیک میں ہی ایرات بثر کریں وہ بھی تھا میرے ساتھ ایسے بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں جو دوسروں کے نیئے اپنی جان ہلاکت میں ڈالیں آپ کے سو جانے کے بعد وہ چپ چاپ کھسک گیا ہوگا آپ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ آپ اس کمرے میں تنہا سو رہی تھی وہ نچلا ہونٹ داتوں میں دبائے خاموش کھڑی رہی اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ امران کس جنگل کا جانور ہے شٹ اپ اتنی بتتمیدی سے تم اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے آپ کو اس کے بارے میں مجھے بتانا ہی پڑے گا محترمہ تم اس پر کئی بار قاتلانہ حملہ کر چکے ہو کرا چکا ہوں خود اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے کا قائل نہیں فریدہ ڈاگ بنگلے والے واقعہ کا تذکرہ کرتے کرتے رک گئی اس نے سوچا یہ کسی طرح بھی مناسب نہ ہوگا وہ تنہا ہے غالباً آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں نمک حراموں سے گفتگو کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہوں میرا خیال ہے کہ آپ کبھی مجھے محبت بھری نظروں سے بھی دیکھ چکی ہیں پالتو کتوں کو نفرت سے تو نہیں دیکھا جاتا یقیناً یقیناً وہ سر ہلا کر بولا اور زہریلی سی مسکرات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر بہت سنجیدگی سے بولا عمران کے بارے میں تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا ورنہ شاید پھر مجھے اپنی نمخ خواری بھی یاد نہ رہ جائے کیا کروگے تم وہ چیخ کر بولی زدی آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دینا میری پرانی عادت ہے فریدہ کچھ نہ بولی غصے کی زیادتی کے بنا پر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا یا کرنا چاہیے آپ صرف اتنی سی بات پر خفا ہو گئیں کہ میں صفیہ کی طرف کیوں مائل ہو گیا یقین کیجئے میں شروع ہی سے صفیہ کو چاہتا رہا ہوں تیمور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بکواس بند کرو میں صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں صفیہ شروع ہی سے میرے ذہن پر چھائی رہی ہے لیکن آپ خود بتائیے اگر میں آپ پر مر مٹنے کی اداکاری نہ کرتا تو کیا صفیہ تک میری رسائی ممکن ہوتی آپ کننے سے کارڈ دیتی مجھے زبان بند کرو زلیل سور فریدہ کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی مجھے کہنے دیجئے محترمہ کہ کسی مقصد کے حصول میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں اور سب کچھ کر گزرنا پڑتا ہے نہ میں آپ کی طرف جھکتا اور نہ مجھے کھوٹی میں رہائش اختیار کرنے کا آفر ملتا فریدہ دروازے سے نکل جانے کیلئے مڑی لیکن ایک رائیفل کی نال اس کی راہ میں حائل ہو گئی اور تیمور نے قہقے لگایا اوہ وہ بھوکی شیرنی کی طرح تیمور پر جھپٹ پڑی تیمور نے اس کی کلائیاں پکڑ لی جنہیں چھوڑانے کی نہیں ہے وہ اپنا پورا زور ثرف کر رہی تھی پھر تیمور نے اسے دھکا دیا اور وہ مسہری پر جا پڑی فریدہ کی زبان سے کیسے الفاظ نکل رہے تھے اس کا ہوش تو خود اسے بھی نہیں تھا خاموش رہو دفتن تیمور گنجیلی آواز میں چیخا کتے میں تجھے دیکھ لوں گی تم جہنم میں جاؤ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عمران کہاں ہیں اگر مجھے معلوم بھی ہوتا تو کبھی نہ بتاتی تم بتاؤگی نہیں بتاؤگی تو بھکتو گی ارے جا بہت دیکھیں تجھ جیسے علمٹے فریدہ عمران کہاں ہے آخری بار پوچھ رہا ہوں فریدہ کچھ نہ بولی دفتن ایک سوال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کندہ آخر وہ عمران کی پیچھے کیوں پڑا ہے جبکہ رقابت کے جذبے سے بھی آ رہی ہے اچھی بات ہے تیمور اسے ٹھیک ہی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا اب میں تمہیں دیکھوں گا ٹھہرو فریدہ اپنے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر جانتی بھی ہوتی تو تمہیں نہ بتاتی تم نہیں جانتی ہرگز نہیں میں تو سو گئی تھی تمہاری ہی زبانی معلوم ہوا ہے کہ وہ اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا بڑا خیرخواہ ساتھی تلاش کیا ہے تیمور نے زہری لیلہجے میں کہا کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا اچھا اس کا صحیح پتہ بتاؤ میں نہیں جانتی خوب تم یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے یقین کرو میں نہیں جانتی اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتا ہے یک بے یک فریدہ نے محسوس کیا جیسے تیمور کے چہرے پر گہری تشویش کے بادل چھا گئے ہوں کچھ دیر بعد اس نے پوچھا ملاقات کیسے ہوئی تھی فریدہ نے سوچا اسے حکمت عملی سے کام دینا چاہیے ورنہ یہ وہی شخص ہے جس نے انہیں ایک بار زہر دینے کی کوشش کی تھی وہ ایک مزائقہ خیش سیچویشن تھی اس نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں کہا کیا مطلب تم سن کر ہسو گے میری ہماقت پر میں آج کل ہسنے کے موڑ میں نہیں ہوں تم بتاؤ اس دن وہیں ڈاگ بنگلے میں ملاقات ہوئی تھی میں نہیں سمجھا تیمور نے متحرہ ناانداز میں پل کے جھپکائیں وہ جس کا دماغ چل گیا ہو وہ سب کچھ کر گزرتا ہے تم نے مجھے گہرا صدمہ پہنچایا تھا میں پاگل ہو رہی تھی ایک دن تم دونوں کو کسی لمبے سفر پر جاتے دیکھ کر خود کو قابو میں نہ رکھ سکی تمہارے پیچھے لگ گئی اندازہ تھا کہ تم لوگ ہالیڈے کیم جاؤ گے پتہ نہیں کس رفتار سے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں کہیں نہ مل سکے پھر بارش آ گئی فریدہ نے اپنی اور عمران کی ملاقات کے بارے میں بالتفصیل اسے بتاتے ہوئے کہا لیکن وہ ایک مخلص دوست ثابت ہوا مجھے اس کی دوستی پر فقر ہے اگر اس کا سہارا نہ ملا ہوتا تو پاگل ہو جاتی تیمور ہونٹ بیچے اس کی کہانی سنتا رہا تھا اور اب بھی اس کے ہونٹ بیچے ہی ہوئے تھے فریدہ نے مسلحتاں کھانے اور کتے کے پلے کی موت کا تسترہ نہیں کیا تھا اور کچھ تھوڑی دیر بعد تیمور نے سوال کیا اور کیا ذہن پر زور دو شاید کوئی بات رہ گئی ہو اور تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا وہ بے یقینی کیسے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تم اور کیا جاننا چاہتے ہو فریدہ نے نرم لہجے میں پوچھا وہ کوئی بہت بڑا فراڈ ہے اس سے ہوشیار رہو تیمور نے پھر پر تکفر لہجے میں کہا ہوشیار رہو تو تم مستقبل کی بات کر رہے ہو حالانکہ میرا خیال ہے کہ تم مجھے مار ڈالنے کی نیت سے یہاں لائے ہو وہ ہس پڑا اور بولا بھلا میں ایسا کیوں کرنے لگا تم مجھے اب بھی اس لیے عزیز ہو کہ تمہارے ہی توسط سے صفیہ تک میری رسائی ہوئی ہے کیا تم سچ کہہ رہے ہو مجھے جان سے نہ ماروگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح یقین دلاؤں ارے میں تو تمہیں ایک بڑے فراڈ کے پنجے سے رہائی دلانا چاہتا ہوں میں نہیں سمجھی مجھے وہ کوئی بہت ہی خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے آخر کس بنا پر اس رات تم نے مجھے پہچان لیا تھا کیوں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں یقینا پہچان لیا تھا اسی نیے عمران کو روکا تھا کہ وہ تمہارا تاقب نہ کرے لیکن یہ تو بتاؤ تم وہاں کا فرش کیوں کھاڑ رہے تھے عمران نے کیا بتایا تھا وہ تو کہہ رہا تھا اس نے تین فٹ گہرہ گڑا کھوڑا تھا لیکن کچھ بھی برامد نہ ہوا چھوٹا ہے چور ہے تیمور مٹھیاں بھیچ کر بولا اسی نیے تو کہتا ہوں کہ تم ایک بہت برے آدمی کی چکر میں فز گئی ہو آخر مجھے بھی تو بتاؤ میں نے اپنے کمرے میں ایک ہزار مرشد آبادی اشرفیاں دفن کی تھی اور انہیں کسی کے علم میں لائے بغیر نکال لے جانا چاہتا تھا اوفو تم نے مجھ پر بھی اعتماد نہ کیا میں تم سے کبھی نہ پوچھتی کہ تم نے وہ اشرفیاں کاناں سے حاصل کی تھی میں تم سے شرمندہ ہوں یقین جانوں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا اور اس وقت میں نے یہ اتنی بڑی جسارت مہت اس بنا پر کر ڈالی ہے کہ تمہیں نقصان میں دیکھنا نہیں چاہتا فریدہ سچ مچ سوچ میں پڑ گئی عمران پہلے ہی سے اس کے لیے ناقابل فہم تھا ایک ہزار اشرفیوں والی بات نے اسے شبے میں مبتلا کر دیا اچھا چلو تسلیم کیے لیتی ہوں فریدہ نے کچھ دیر بعد کہا لیکن کیا اس رات ڈاک بنگلے میں تم نے میری زندگی کا خاتمہ کر دینے کی کوشش نہیں کی تھی بھلا وہ کس طرح زہر خدا کی پناہ کیا تم مجھے اس کی کہانی سناؤ گی تیمور کے لہجے میں حیرت تھی فریدہ نے حکلا حکلا کر اسے کتے کے پلے کی موت کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ عمران نے کس طرح ثابت کر دیا تھا کہ یہ حرکت تیمور ہی کی تھی تیمور دونوں ہاتھوں سے سر تھامے کرسی پر بیٹھ گیا فریدہ اس کی بدلتی ہوئی حالتوں کا بغور جائزہ لیتی رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے تم کیا سوچنے لگے دفعہ تنس نے اسے مخاطب کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے تمہارا اعتماد حاصل کرنے کی نہیں ایک کھیل کھیلا تھا ورنہ خود سوچو کہ میں زہر ساتھ نہیں پھیروں گا ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اجنبی رہا ہو لیکن تم یا ہم لوگ اس کے لیے اجنبی نہیں تھے ہمارے حالات سے وہ بخوبی واقف تھا تو تو اس کا یہ مطلب ہوا ہاں اس نے خودی جگہ بنانے کی کوشش کی تھی تمہارے دل میں لیکن ڈاک بنگ لے کے چوکیدار کا بیان کہ تم اس سے ٹکرائے تھے جب وہ کھانا لے کر آ رہا تھا کیا مشکل ہے اس قسم کا بیان دلوا دینا جیب گرم کر دی ہوگی اس کی اور اس کیم کے مطابق وہ ایک کتے کا پلہ بھی اپنے ساتھ لیتا آیا ہوگا فریدہ پھر سے اس میں پڑ گئی لیکن تم ہالیڈے کیم جانے کے بجائے واپس کیوں چلے آئے تھے تمہاری موجودگی میں ہم دونوں ہی کوفت میں مبتلا رہتے وہ ہونٹ بھیچ کر رہ گئی تیمول کے اس جملے پر ایک بار پھر غصے کی ایک تیز سی لہر اس کے جسم میں توڑ گئی تھی لیکن اس نے اپنی زبان روکے رکھی کچھ دیر بوجل سا سکوت تاری رہا پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا وہ سب کچھ کتنا تکلیف دے ثابت ہو رہا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں کیا تکلیف دے ثابت ہو رہا ہے فریضہ نے تیز لہر جب میں پوچھا وہی سب کچھ میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں گا اس جرم کی پاداش میں ذہنی طور پر زندگی بھر مطمئن نہ ہو سکوں گا صفیہ کو کیا ہو گیا ہے یہ میں اکثر سوچتی ہوں تم اس معاملے کے مطالق کچھ سوچنا ہی چھوڑ دو یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو تمہارے معاملے میں کبھی مخلص نہیں رہا مجھے اپنے اس جرم کا ادھار کرتے ہوئے سخت ندامت ہوتی ہے اور اسی ندامت سے پیچھا چھوڑانے کی نہیں ہے تم نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی تھی نہیں اس خلص سے پیچھا چھوڑانے کی نہیں ہے میں خودکشی کر سکتا ہوں لیکن فریضہ کچھ نہ بولی اور تیمور نے بھی جملہ پورا نہیں کیا تھا تیمور کی پیشانی پر شکنے تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں معلوم ہوتا تھا دفتن اس نے پوچھا رونیک میں قیام کرنے کا مشورہ تم نے دیا تھا نہیں میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں تھا خود اس نے ہی مجھے رونیک میں اپنا انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا اور جب پھر واپس آیا تو کہا تھا کہ رات وہیں بسر کرنی چاہیے لیکن یہ تو ضرور بتایا ہوگا کہ ان آدمیوں کو وہ کہاں لے گیا تھا جنہوں نے اسے پکڑا لے جانے کی کوشش کی تھی تو وہ تمہارے ہی آدمی تھے یقیناً تھے میں اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا لیکن ہسی آتی ہے ان لوگوں کے انجام پر کیسے ڈھیلے ڈھالے آدمی بھیجے تھے تمہیں ہسی آتی ہے اور مجھے حیرت ہے ان میں سے ایک آدمی دس پر بھاری تھا اس کے باوجود بھی صرف ایک کو نہ سمال سکے فریدہ پھر ہس پڑی مجھے فوراں دیکھنا چاہیے تم یہی آرام کرو تیمور اٹھتا ہوا بولا میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی سمجھے تم یہاں تنہا نہ ہوگی پانچ آدمی تمہاری دیکھ بھال کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم مجھے یہاں قید کر رہے ہو ہاں وہ جلا کر مڑا اور پیر پٹک کر بولا جب تک عمران میرے ہاتھ نہیں لگتا تم یہی قید رہو گی کیوں میری مرضی لیکن ابھی تو تم ہاں ابھی میں ندامت کا ادھار کر رہا تھا تو پھر تم آدمی ہو یا کتے وہ بھپر گئی واپس آ کر جواب دوں گا وہ تیزی سے باہر نکلا لیکن دوسرے ہی لمحے میں فریدہ نے دیکھا کہ وہ لٹے قدم لڑ کھڑاتا ہوا کمرے میں آگرہ بلکل ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے باہر نکلتے ہی کسی نے اس کی تھوڑی پر گھونسہ جڑ دیا ہو وہ بڑی پھرتی سے پھر اڑ گیا تھا فریدہ آنکھ پاڑے دروازے کی طرف دیکھتی رہی لیکن اسے کوئی بھی نہ دکھائی دیا دفتن تیمور دور دور سے آوازیں دینے لگا غفور نواب بندو عیدو جمعہ فتو لیکن فریدہ صرف بازگشت سنتی رہی کسی دوسرے کی آواز کان میں نہ پڑی کیا بات ہے اس نے خوفزدہ لہجے میں تیمور سے پوچھا کوئی برامدے میں موجود ہے تیمور نے بلند آواز میں کہا لیکن یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا اس کے بعد پھر اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دینے شروع کی ایک ایک کر کے وہ پانچوں کمرے میں داخل ہوئے خاصے لہیم شہیم لوگ تھے اور صورت سے اچھے آدمی نہیں معلوم ہوتے تھے اونتے رہتے ہو کمبختو تیمور دھاڑا مکان میں کوئی اور بھی موجود ہے اچھا پانچوں نے بے ایک وقت حیرت ظاہر کی اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا کیا بےہدگی ہے تیمور پیر پٹک کر بولا ان کے قیقے پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئے میں کہتا ہوں خاموش رہو برنہ گولی مار دوں گا اخا گولی مار دیں گے ان میں سے ایک نے یق بیق سنجیدہ ہو کر کہا دوسرے بھی خاموش ہو گئے اور پہلے آدمی کی آنکھوں میں غیض و غدب کی جھلکیاں نظر آنے لگی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بتدریج اس کا غصہ تیز ہوتا جا رہا ہو اچھا ہمیں گولی مارو گے بقیہ چاروں نے بھی یق زبان ہو کر کہا اور ان کے چہروں کی رنگت بھی تبدیل ہونے لگی پھر اچانک وہ سب اس پر پل پڑے اور وہ کسی ایسے بے دستو پا آدمی کی طرح چیخنے لگا جسے کسی اندھیرے اور سنسان جنگل میں بھیڑیوں نے گھیر لیا ہو فریدہ بھکلا کر مسیری پر جا چڑی اور ٹھیک اسی وقت اسے عمران دروازے میں کھڑا نظر آیا اس کے ہونٹوں پر ایک صفاق سی مسکراہت تھی فریدہ نے دوسرے ہی لمحے میں مسیری سے چلانگ لگائی اور اس سے جالپٹی بھاگو خدا کے لیے یہاں سے بھاگو وہ کانپتی ہوئی ہزیانی انداز میں بولی ڈریے نہیں عمران نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا وقتی بخار ہے ابھی تھنڈے پڑ جائیں گے یہ سب کیا ہو رہا ہے ارے بچاؤ بچاؤ بخاؤ تیمور کے حرق سے گھوٹی کھوٹی سی آوازیں نکلنے لگی ابے پھانسی ہو جائے گی سالو اگر مر گیا عمران نے اوچھی آواز میں کہا بھاگو پولیس آ رہی ہے پولیس پولیس وہ سب ایک ساتھ چیخے کچھ عجیب سی آوازیں تھی ان کی فریدہ خوف زدہ تھی لیکن ان آوازوں کی عجربیت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی پھر وہ پولیس پولیس چیختے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے کمرے سے نکل بھاگے تیمور فش سے اٹھ گیا تھا لیکن اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے بدوقت تمام وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکا بری طرح کھاپ رہا تھا لباس تار تار تھا کئی جگہ پیشانی کی کھال پھڑ گئی تھی جس سے خون بہ کر چہرے پر پھیل رہا تھا عمران اور فریدہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے پھر فریدہ نے عمران سے کہا چلو جلدی چلو کہیں وہ پلٹ نہ آئیں کون عمران نے احمقانہ انداز میں پوچھا وہ جو ابھی ارے وہ عمران ہنس کر بولا کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا کیا مطلب ایک ایک کر کے دھیر ہوتے چلے گئے ہوں گے صاف صاف بتاؤ فریدہ جھنجلا گئی تیمور نے کچھ دیر پہلے آپ سے ٹھیک ہی کہا تھا موطرمہ کہ میں کوئی بہت بڑا فراڈ ہوں اور اس رات داگ بنگلے میں کتے کے پلے کی موت میری ہی وجہ سے واقع ہوئی تھی میں نے ہی مرک کے گوشت کو زہر آلودہ کیا تھا یہ بھی درست ہے کہ چوکیدار کی جیب گرم کر کے اسے ملانا بھی پڑا اور یہ سب کچھ میں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ اس فراڈ کو قریب سے دیکھ سکوں عمران نے تیمور کی طرف اونگلی اٹھا کر کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا فریدہ ہتیلیوں سے اپنی کنپٹیاں دباتی ہوئی بولی کیوں؟ ارے بے ہوش نہ ہو جانا عمران تیمور کی طرف دیکھ کر دھاڑا تیمور کی آنکھیں حلقوں سے ابلتی سی معلوم ہوئی اور وہ تن کر کھڑا ہو گیا فریدہ کشمہ کشمہ پڑ گئی تھی ابھی ابھی عمران نے اعتراف کیا تھا کہ ڈاگ بنگلے والی حرکت اسی کی تھی میں دراصل آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں مختلف قسم کے زیروں پر اتھارٹی ہوں ان بیچارے پانچوں نے ایک ایسی بوٹی کا صفوف چائے میں پیا ہے جو سوئی کو نیزہ بنا سکتی ہے اس سے پی لینے کے بعد مختلف قسم کے جذبات اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ آدمی ان کے تحت جو کچھ بھی کرتا ہے کرتا ہی چلا جاتا ہے یہ سب تیمور کے غلام ہے لیکن توہین آمیز گفتگو نے انہیں اتنا غصہ دلا دیا کہ وہ اسے مار ڈالنے پر تلگئے پھر پولیس اور پھانسی کے نام پر اتنے خوفزدہ ہوئے کہ بھاگی کھڑے ہوئے اور اب میرا خیال ہے کہ ادھر ادھر بہوش پڑے ہوں گے لیکن فریدہ نے کچھ کہنا چاہا ٹھہریے مدرمہ مجھے کہنے دیجئے آپ کی باتیں پھر سننوں گا میں نے صرف ایک معاملے میں آپ سے فراؤٹ کیا ہے آپ کی ملازمت اختیار کرنے سے پہلے ہی ملازمت حاصل کر چکا تھا اور اس ملازمت ہی کہ سلسلے میں آپ کی ملازمت حاصل کرنی پڑی پتہ نہیں تم کیا بک رہے ہو فریدہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے صرف ایک جھوٹ بولا تھا وہ یہ کہ میں بیکاری کی زندگی بسر کر رہا ہوں تیمور کے لیے مجھے ایک پارٹی نے ملازم رکھا تھا لہذا تیمور تک پہنچنے کی نیے مجھے آپ کی ملازمت کرنی پڑی دفتن تیمور نے عجیب سی آواز میں قیقے لگایا اور بولا کیوں فریدہ کیا میں غلط کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے اجنبی رہا ہوگا ہم لوگ اس کے لیے اجنبی نہیں تھے مجھے اس کا اطراف ہے عمران سر ہلا کر بولا کئی ماہ سے تمہارے پیچھے ہوں اور اس دن بھی جب تم ہالیڈے کیم جا رہے تھے تمہارا ہی تاکب کر رہا تھا ڈاگ بنگلے میں رکنا پڑا تم لوگ اندر چلے گئے تھے اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا تھا پھر محترمہ فریدہ کی گاڑی بھی وہیں آرکی تھی اور اس کے بعد حالات میری موافقت میں تھے کیا سمجھے اب کہو تو تمہاری ایک ہزار مرشد آبادی اشرفیاں واپس کر دوں جن کی قیمت سکہ راجل وقت میں مبلغ ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہوتی ہے تو کیا یہ سچ ہے فریدہ بول پڑی جواب دو پیارے عمران نے تیمور سے کہا میں کہتا ہوں تیمور ہفتہ ہوا بولا وہ جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے بیکار ہے سودہ کر لو خب سنیے عمران بائیں آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے فریدہ سے بولا میں کچھ نہیں سمجھ سکتی آخر یہ سب کیا ہے سمجھاؤ بھئی عمران تیمور سے بولا میں کہتا ہوں ہماکت میں نہ پڑو میں دس ہزار تک دے سکتا ہوں پھر سوچ لو تیمور ہفتہ ہوا بولا ذرا سنیے عمران نے پھر فریدہ کو مخاطب کیا ایک ہزار اشرفیوں کے صرف دس ہزار مل رہے ہیں میں کہتی ہوں اس کی اشرفیاں واپس کر دو فریدہ بولی کیوں بھئی اشرفیاں واپس کر دوں وہ پھر تیمور کی طرف مڑا بیس ہزار کیا ہمیں کانہ بات ہے فریدہ بولی ایک لاکھ بیس ہزار کا سودہ صرف بیس ہزار میں آخری ہے کیا چکر وہ اشرفیاں نہیں تھی تیمور گررایا کچھ کاغذات تھے جو میرے علاوہ دنیا کے ہر آدمی کے لیے بیکار ہیں اس سے پوچھو یہ ان کاغذات سے کیا حاصل کر سکا ہے پوچھئے معترمہ عمران نے ہمکانہ انداز میں کہا خدارہ تم ہی بتا دو میری تو عقل ہی گم ہے فریدہ بے بسی سے بولی آپ اس تیمور سے جو ابھی لنگڑا نہیں ہوا یہ پوچھئے کہ یہ اپنی خوابگاہ کی دیواریں کیوں گندی کیا کرتا تھا آپ کو وہ نمبر تو یاد ہی ہوں گے جو میں نے اس کے سرحانے قریب والی دیوار پر آپ کو دکھائے تھے میں تجھے مار ڈالوں گا یک بیق تیمور نے عمران پر چھلانگ لگائی عمران تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور تیمور مو کے بل فرش پر جا گیا اب خود ہی اٹھ بیٹھے گا بڑا پھرتیلا بچہ ہے ما شاء اللہ عمران نے فریدہ کی طرف دیکھ کر کہا فریدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی وہ خوش کوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیڑتی رہی تیمور نے دوبارہ اٹھ بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی پھر جھپٹے گا دیکھنا عمران نے فریدہ سے کہا اور فریدہ بے اختیار چیخی چاکو اس نے چاکو کی جھلک دیکھی لی تھی جسے چھپانے کے لیے تیمور نے اپنا دہنہ ہاتھ پیچھے لے جا کر کمر پر رکھ لیا تھا چاکو نہیں چاکو صحیح تلفز ہے عمران نے امکانہ انداز میں کہا لیکن نگاہ تیمور ہی پر تھی جو غالباً حملے کی نہیں موقع کی تلاش میں تھا تلفز کی پڑی ہے تمہیں دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ارے اس کی ہاتھ میں چاکو ہے اس کی فکر نہ کیجئے عمران نے کہا چند لمحے خاموش رہا پھر بڑی لجاجت سے بولا مجھے اس وقت وہی گیس سنا دی دی ہے جو تیمور کو بہت پسند تھا جس کی اکثر آپ سے فرمائش کرتا تھا اوہ تو یہ سب کچھ بھی بتایا گیا ہے تیمور دات پیس کر بولا ہاں فریدہ نے ذریل لجاج میں کہا اب کچھ کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اس کے علاوہ بھی کوئی خطرناک کھیل کھیلتے رہے ہو خاکی زین کے تھانوں پر کبرڈی کھیلتا رہا ہے خاموش تیمور دھارتا ہوا اس پر جھپٹ پڑا اور فریدہ چیخ پڑی اس کی آنکھوں کے سامنے چاکو کی چمک لہرائی تھی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اسے بلکل ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ بڑے پھل والا چاکو امران کے سینے میں پیوست ہو گیا ہو لیکن جلد ہی اس نے تیمور کی کراہیں سنی اور آنکھیں کھول دیں چاکو دور فرش پر پڑا چمک رہا تھا اور امران تیمور کو رگڑے ڈال رہا تھا یک با یک فریدہ کا دل چاہا کے زور سے قہقے لگائے عجیب تھی ذہنی کیفیت محسوس کر رہی تھی جیسے خود پر قابو ہی نہ رہ گیا ہو پھر ایسی آواز میں اس نے امران کو مخاطب کیا جو خود اسے بھی اجنبی اجنبی سی لگ رہی تھی میں تمہیں ضرور وہ گیت سناؤں گی میرے پیارے میری زندگی اور پھر وہ گانے لگی ان کھجوروں کی چھاؤں میں سوئی ہوئی جھیل کہ خواب آتے ہیں مجھ کو جھیل کے خواب اور اس کی لہروں کی وہ نقرائی تلملاہت میری سمیاب آسا طبیعت کے ساتھی چین مجھ کو نہیں چین ان کو نہیں میں بھی ایک لہر ہوں میں بھی ایک لہر ہوں میں بھی ایک لہر ہوں پھر وہ اسی ایک مصرے کی تقرار کرتی رہی محول پر عجیف وحشت صدگی سی مسلط تھی وہ گا رہی تھی اور تیمور امران کو مار ڈالنے پر طلا ہوا تھا یہ اور بات ہے کہ اس کی مضبوط گرف سے اب تک چھٹکارہ نہ پاسکا ہو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ بس ایک ہی بار چھوٹ پائے خون میں لطپت ہو رہا تھا وہ گاتی رہی اور تیمور کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رستا رہا دفتہ امران بولا پلیز مس فریدہ ناو کیپ کوائٹ مرنہ میں پاگل ہو جاؤں گا لیکن وہ اسی ایک مصرے کی تقرار کرتی رہی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر جنون تاری ہو احساس تو تھا کہ اس سے کوئی غیر فطری حرکت سردد ہو رہی ہے لیکن اس کے بس میں نہیں تاکہ خاموش ہو جاتی پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر غبار ساتاری ہونے لگا گرد و پیج جنلاہٹ سی پھیلنے لگی خود اپنی آواز اب اسے دور کی کوئی آواز معلوم ہو رہی تھی بتدریج جنلاہٹیں گہری ہوتی گئیں تین دن کے بعد ہسپتال سے گھر واپس آنے کی اجازت ملی کوٹھی میں ایسی ویرانی تو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی پچھلے دو دن اس نے نیم خوابی کی سی کیفیت میں گزارے تھے آج ہوچ میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے امران کے بارے میں پوچھا تھا لیکن ڈیوٹی نرس کچھ نہ بتا سکی پھر اس نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا تھا اس نے بھی لاعلمی ظاہر کی تب جھلا کر اس نے پوچھا کہ وہ اسپتال کیسے پہنچی تھی جواب ملا وزریہ پولس اور وہ کانپ کر رہ گئی تھی ملازموں سے امران کے متعلق پوچھا ان کا جواب بھی یہی تھا کہ وہ اس شام کے بعد سے دکھائی ہی نہیں دیا جب وہ دونوں شہر گئے تھے بڑی اکتا دینے والی شام تھی ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے چاروں طرف کی دیواریں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتی آ رہی ہو اور وہ ان کے دربیان پسکر رہ جائے گی باکلا کر لون پر نکل آئی اور وہیں آرام کرسی ڈلوا دینے کو کہا سورج مغرب کی طرف جھکتا جا رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہو امران ایک تھنڈی سانس اس کے گھٹتے ہوئے سینے سے آزاد ہوئی اور پھر وہ اچانک پرمسرت لہجے میں امران کہہ کر کرسی سے اڑ گئی امران کی ٹویسٹر پھارٹک میں داخل ہو رہی تھی وہ بے اختیارانہ انداز میں آگے بڑھتی چلی گئی امران گاڑی روک کر اتر آیا اوہو دوڑیے نہیں اس نے کہا آپ کو آرام کی ضرورت ہے تم کہاں تھے اس نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے پوچھا چلیے بیٹھ جائیے وہ اسے آرام کرسی کی طرف لے جاتا ہوا بولا ابھی احتیاط کی ضرورت ہے پھر وہ بڑی دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی وہ محسوس کر رہی تھی کہ امران کسی تشویش میں مبتلا ہے شروع سے اب تک سارے واقعات اس کے ذہن میں چکرانے لگے یہ سب کیا تھا امران مجھے بتاؤ کچھ دیر بعد اس نے نہیں اسی آواز میں پوچھا ایک بہت برے آدمی سے آپ دونوں کا پیچھا چھوٹ گیا اگر کہیں محترمہ صفیہ کی شادی اس سے ہو گئی ہوتی تو اس وقت انہیں اپنے پیر اتل زمین نہ ملتی وضاحت کر امران ذہن گورک دندوں کے قابل نہیں رہا وہ ایک وطن دشمن اور غدار تھا وطن دشمن؟ کیا مطلب؟ وہ ایک ایسے ملک کا ایجنٹ جس سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں یعنی تو پھر میرے خدا میں کئی ماں سے اس کی نگرانی کر رہا تھا تم ہو کون؟ فریدہ سمل کر بیٹھ گئی خانہ بدوش علی عمران ایم ایس سی پی ایج ڈی آکسن ایک پارٹی نے اس سلسلے میں میری خدمات حاصل کی تھی لیکن تم سورس سے تو ایسے نہیں لگتے سورس سے تو میں مسٹر ایف رحمان کی اولاد بھی نہیں معلوم ہوتا عمران خدا کی نیس سنجیدگی سے گفتگو کرو مجھے حیرت ہے کہ آپ تیمور کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے بجائے میرے پیچھے پڑ گئی ہیں تم نے اس رات مجھ سے گیت کی فرمائش کیوں کی تھی سب کچھ ریکارڈ کرنا چاہتا تھا جن لوگوں نے وہ کام میرے سپرد کیا تھا آسانی سے تو مطمئن نہ ہو جاتے میری آواز ریکارڈ کی ہے سب کچھ عمران سر ہلا کر بولا اشرفیوں کی کہانی سے لے کر خاکی زین کے تھانوں کے تذکرے تک اوہ اسی تذکرے پر تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور شاید دیوار پر لکھ کے ہوئے نمبروں کی بھی کچھ بات نکلی تھی مہترمہ ابھی آپ کے نیے کچھ الجھنے باقی ہیں کیونکہ سب کچھ آپ کے مل کے توسس سے ہوتا رہا ہے آپ کا مل ملٹری کے نیے خاکی زین سپلائی کرتا ہے میرے خدا وہ بھکلا کر کھڑی ہو گئی آپ فکر نہ کیجئے عمران مسکرہ کر بولا آپ کبھی نمک کھایا ہے میں نے اسی لیے آپ کی راہ کے کانٹے تو ہٹانے ہی پڑے تھے اس سلسلے میں آپ کو صرف ایک تحریری بیان دینا ہوگا وہ یہ کہ میں نے وہ نمبر دیوار سے اپنی نوٹ بک پر آپ کی موجودگی میں نکل کیے تھے لیکن وہ نمبر کیسے تھے ان تھانوں کے نمبر جن کے ذریعے ملٹری کے ایک ذمہ دار آفیسر کو ہدایت دی جاتی تھی وہ آفیسر بھی اب حراست میں ہے دراصل یہ لوگ ہمارے فوجی راز اس دشمن ملک تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے خدا کا شکر ہے کہ ابتدائی مراحل ہی میں اس فتنے کا سر کچل دیا گیا لیکن زین کے تھانوں پر جن تھانوں پر ہدایت ہوتی تھی ان کے نمبر وہ نوٹ کرتا تھا اور پھر وہ نمبر بذریعہ فون اس آفیسر کو بتا دی جاتے تھے تیمور اکثر انہیں اس دیوار پر نوٹ کرتا تھا اور فون پر اطلاع دینے کے بعد انہیں مٹا دیتا تھا یہ محض اتفاق تھا کہ آخری بار وہ انہیں مٹانا پھول گیا تھا اور وہ کاغذ کیسے تھے جو اس نے کمرے کا فرش کھوٹ کر دفن کیے تھے اس کے اپنے شناختی کاغذات جو اس دشمن ملک کی سیکرٹ ایجنسی نے اسے دیئے تھے انہی کاغذات ہی کے لیے مجھ پر حملے کر رہا تھا اور اس رات مجھے یقین تھا کہ اگر آپ کو رونیک میں ٹھہرایا گیا تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا لے جانے کی کوشش کرے گا مجھے پہلے سے علم تھا کہ رونیک کا ایک اسسٹنٹ منیجر بھی اس کاروبار میں ملوث ہے فریدہ نے پوچھا لیکن تم کہاں تھے رونیک کے آس پاس ہی موجود رہا تھا اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میں نے بھی اسی گاڑی میں آپ کے ساتھ سفر کیا تھا نہیں فریدہ کے لہجے میں بے اعتباری تھی یقین کیجئے میں چھت پر تھا اور مجھ پر ایک ترپال پڑی ہوئی تھی پھر اس دہی عمارت کے قریب پہنچنے کے بعد مجھے بہت کچھ کرنا پڑا تھا تو کیا ٹیپ ریکارڈر موجود تھا تمہارے پاس دو چار ہر وقت جیب میں پڑے رہتے ہیں جیب میں کیوں جھوٹ بولتے ہو ہاں یہ دیکھئے عمران نے جیب سے ایک جیبی گھڑی نکالی اور اسے دکھاتا ہوا بولا اس میں ٹیپ کے بجائے تار استعمال ہوتا ہے سوگس لمبہ تار موجود ہے اس کے اندر تم آخر کون ہو علی عمران وغیرہ وغیرہ تو میں تمہیں سرکاری سراغ رہسان سمجھ لوں سرکاری سراغ رہسان عام آدمیوں کو وہ سب کچھ نہیں بتایا کرتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر کون ہو ٹھیکے پر ہر قسم کے کام کیا کرتا ہوں میرا کوئی گھر نہیں چھے ماہ سے زیادہ کسی کی نوکری نہیں کرتا کچھ دیر خاموشی رہی پھر فریضہ نے پوچھا تیمور کا کیا حشر ہوگا وہ جو غداروں کا ہوتا ہے آپ برائے کرم اب اسے اپنے ذہن سے نکال پھیکئے اور ہاں محترمہ صفیہ کو یہ بات نہ بتائیے گا ایسی بن جائیے جیسے آپ تیمور کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں اور جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اسے بھی آپ اپنے ذہن سے یک سر محف کر دیں گی میں نے محض اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ آپ کے ذہن پر کوئی بار نہ ہو آپ پہلے ہی بہت دکھ اٹھا چکی ہیں تمہیں اس کا احساس ہے جی ہاں اور تم مجھے سوکی دیکھنا چاہتے ہو یقیناً تو پھر اب مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ ارے باپرے عمران تیدی سے اپنا سر سہلانے لگا عمران فریدہ کا لہجہ دردناک تھا میں کبھی کبھی آپ سے ملتا رہوں گا آپ کسی بھی دشواری میں مجھے یاد کر سکتی ہیں میں ہمیشہ ایک اچھا دوست ثابت ہوں گا صرف دوست جی ہاں خالص وہ چند رمے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر مغموم لہجے میں پوچھا کیا تم کسی سے محبت نہیں کر سکتے میری ٹویسٹر ایک گیلل میں چالیس میل نکالتی ہے مجھے اس سے بے انداز محبت ہے پلیز عمران وہ ہاتھ اٹھا کر بولی پھر خود بھی کرسی سے اٹھی اور مضمحل قدموں سے چلتی ہوئی پورچ کی طرف بڑھ گئی ختم شد